ربیش مسیح آپ کا دھنیواد دیتے ہیں اس راتری کے سندر افسر کے لیے جو آپ نے آج شام ایک بار پھر ہمیں بخشا کہ آپ کے حضور ہم آنے پائیں دھنیواد دیتے ہیں پیارے لہموں کے لیے جب ہم آپ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں کہ اس ریتی سے آپ ہمارے بیچ میں ہیں اور اپنے وچن سے ہم سے بات چیت کرتے ہیں آپ کا حردے سے دھنیواد دیتے ہیں آپ کی میٹھی دھیمی آواز کے لیے جو انسان کے حردے سے آج بھی بات کرتی ہے دعا ہے خداون کی کلام کے کھلنے کے دوارہ ہمیں پرجولت کریں اور اپنے وچن سے ہمیں بلیس کریں ہمارے بیچ میں کچھ ہو رہا ہے کچھ چل رہا ہے اس کی سمجھ آپ ہمیں بخشیں کچھ چل رہا ہے پربو اور ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت کچھ ہمارے بیچ میں کر رہے ہیں توفیق دیں کہ ان چیزوں کو ہم سمجھنے پائیں تمام آئے بھائی بہنوں کو بہت برکت اور آشیش دیں مجھے سامرتیں آواز دیں اور سمجھ بودھی دیں کہ صحیح لیتی سے اس اندیش کو میں آپ کے بچوں تک پہنچا سکوں تمام دشتات مہوں کو یہاں سے یہش مسیح کے نام سے بانتے ہیں ادھا لوگ کن میں ڈے آو ڈسٹرشن کے لیے باندھی جائیں آپ ہی کا وچان ہم سے آج شام بات چیت کریں رب یہش مسیح کے نام سے مانتے ہیں ایمین ربو کا نام مبارک ہو گاڈ بلیس یو پچھلے ربیوار میں اپنے کلیسیاں میں ایک سندیش رکھتا تھا آج تھوڑا سا اس سے آگے میں بڑھوں گا لیکن میں کچھ چیزیں وہاں سے چالو کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل اور اس کا چوبیس ماں دھیائے جس دن پرہو یہش مسیح جی اٹھے اس دن شام کا ورن رات کا ذکرہ ہے اور آج خداون کے فضل سے ہم اسی دن میں ہیں جبکہ سبتہ کے پہلے دن ہمارا پربو جی اٹھا آج وہی سبتہ کا پہلا دن ہے آپ وشواس کرتے ہیں اور وہی پربو آج ہمارے بیچ میں زندہ ہے لوکا چوبیس میں چاؤں گا بھائی ہندی میں اس کی چھتیس آیت سے پہتالیس آیت تک پڑھ دیں لوکا چوبیس چھتیس سے پہتالیس وہ یہ باتیں کرہی کہہ رہا تھا کہہی رہے تھے کہ وہ آپ ہی ان کے بیچ میں آگ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہیں شانتی ملے پرندو وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے اور سمجھے کہ ہم نے کسی بھوت کو دیکھا ہے اس نے ان سے کہا کیوں گھبراتے ہو اور تمہارے من میں کیوں سندے اٹھتے ہیں میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کو دیکھو کہ میں وہی ہوں مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ آتما کے ہڈی ماس نہیں ہوتا جیسا مجھ میں دیکھتے ہو یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ پاؤں دکھائے جب آنند کے مارے ان کے کوپرتیتی نہ ہوئی اور آشچر کرتے تھے تو اس نے ان سے پوچھا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ بھوجن ہے انہوں نے اسے بھونی مچھلی کا ٹکڑا دیا اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تم سے کہیں تھی کہ اوش ہے ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کے بھوشتہ اور بھوشتہوں اور بھجنوں کی پستکوں میں میرے بھشے میں لکھی ہیں سب پوری ہو تب اس نے پوچھتر شاست بھوجنے کے لیے ان کی سمجھ کھول دی آمین اور اسے راتھ ہم جم کریں گے پھر تو کام اس کا دوسرا دیا ہے اور اس کی پہلی آیت سے چھٹی آیت تک پھر تو کام دو پہلی سے چھٹی آیت تک جب پینتگوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ کھٹے تھے اور ایک آئے کا کاش سے بڑی آندھی کسی سنسنات کا شبد ہوا اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کسی جیب جیبیں پھٹی ہوئی دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھے رہی اور وہ یہ سب پویتر آتما سے بھر گئے اور جس پرکار آتما نے انہیں بولنے کی سامردی وہ انہیں بھاشا بولنے لگے اور آکاش کے نیچے کی ہر ایک جاتی میں سے فقط یہودی یرشلم میں رہتے تھے جب وہ شبد ہوا تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ گھبرا گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بھاشا میں بول رہے ہیں آمین آئی ہم دعا کریں ربیش مسیح دعا ہے کہ آج شام ان وچنوں کو ہمارے بیچ میں آپ جیوت کر دیں اور ہم ان وچنوں کو اپنے جیونوں میں دیکھنے پائیں ربیش مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں ربیش مسیح کے نام کی تعریف ہو آپ لوگ خوش ہیں ربو کا نام مبارک ہو بڑے عجیب عجیب طریقے سے ہمارے بیچ میں آتا ہے اور اپنی باتوں کو کرتا ہے خداون کا نام مبارک ہو آج صبح جو انیشل حصہ تھا میں اس کو تیار کر کے نہیں آیا تھا وہ پربو نے ترند یہیں پہ آ کے مجھے دیا اور میں بول رہا تھا آپ سے اور خداون کا دھنیواد ہو کہ جب وہ باتیں چل رہی تھیں خداون کا نام مبارک ہو اس نے اپنے ونڈیکیشن کو ہمارے بیچ میں بھیجا خداون کا نام مبارک ہو اور ہم بات کر رہے تھے سوکی بھومی کی جہاں پہ ابراہم سے خداون نے ملاقات کری خداون کا دھنیواد ہو یہ بھی ایک سوکی بھومی جیسی ہی جگہ ہے لیکن خداون کا دھنیواد ہو جیسا وہاں ہوا ویسا ہی یہاں ہوئی ہوا سو پربو کا نام مبارک ہو خداون بڑے عجیب عجیب طریقے سے ہم لوگوں سے بات کر رہا ہے آئی شام تھوڑے سمیں کے لیے میں آپ سے ایک اب دوسرے وشے کے کے روپ میں بات کرنا چاہوں گا پچھلے تبار میں اپنی کلیسیاں میں اس کو رکھ رہا تھا اور وہ وشے ہے وچن کے گواہ ویٹنیسز آف دا ورڈ ہم وچن کے گواہ ہیں اور یہ گواہ ہونا ایک بہت امپورٹن بات ہے جب بات گواہی کی ہوتی ہے تو کچہری میں جب کوئی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی گواہی دو تو گواہی سنی باتوں پر نہیں ہوتی کسی نے کہا میں نے سنا تھا جو سنا تھا اس کو گواہی نہیں مانی جاتی گواہی مانی جاتی ہے جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سو اگر ہم یہشو مسیح کے آج گواہ ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم یہشو مسیح کے بارے میں سنے نہیں ہم یہشو کو دیکھیں اور ضرورت ہے کہ وہ بھی ہمیں پرتیقش روپ سے آج دکھائی دے ہم کھلاون کا دھنیواد دیتے ہیں بائبل فرماتی ہے یہشو مسیح کل اور آج اور یگان یگ ایک سا ہے جیسا وہ کل تھا ویسا ہی وہ آج بھی ہے سمیں بدل جاتے ہیں لوگ بدل جاتے ہیں لیکن یہشو نہیں بدلتا اس کا کلام نہیں بدلتا اور اس کا کلام بغیر پورا ہوئے نہیں لوٹے گا جس چیز کے لئے اس کا وچن رکھا گیا وہ کام پورا ہوگا ہم لوگ کبھی دھر دھوڑتے ہیں کبھی ادھر دھوڑتے ہیں ہماری چال کبھی کبھی یوں یوں چلتی ہے لیکن یہشو کی چال کبھی ایسے نہیں ہوئی وہ جس دشا میں جا رہا ہے اس دشا میں جا رہا ہے ربو کا نام مبارک ہو تو آپ کو اور مجھے بلایا گیا کہ ہم وچن کے گواں ہوں آئیے اس گواں بننے کے لئے آج تھوڑی سی بات دیکھیں اور میں آپ کے سامنے وچن کے گواں تو رکھوں گا ہی لیکن میں آج ایک سٹپ آگے بننا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہمارے بیچ میں کچھ ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے پربو رحم کرے کہ آپ اور میں دیکھ پاؤں میرے شبد اٹپٹے ہو سکتے ہیں ٹوٹے پوٹے ہو سکتے ہیں لیکن اگر میں اپنا مقصد آپ تک پہنچاں پاؤں میں کامیاب ہو گیا پربو کے نام کی تاریف ہو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں پچھلے گھر تین چار ورشوں سے پنجاب میں کچھ چل رہا ہے جس کو ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور دلی میں بھی چل رہا ہے اور جگہ جگہوں پہ بھی چل رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے یہ چل کیا رہا ہے آپ لوگ اتنے خوش کیوں ہو جاتے ہیں کوئی بہن کھڑی ہو جاتی ہے کوئی بھائی کھڑا ہو جاتا ہے پچھلا میں کہوں گا دوہزار بارہ چوبیس مارچ مجھے آج بھی تاریخ یاد ہے جس دن ساتھ میں مہر کھولی گئی پڑھائی گئی لودیانہ میں مٹنگ تھی جس پاسٹر کیاں ہوئی وہ آج یہاں ہے ہی نہیں کوئی بات نہیں جس کی پولپٹ استعمال ہوئی وہ آج یہاں ہے ہی نہیں کوئی بات نہیں لیکن جو آئے تھے وہاں انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کچھ ہوا تھا اور جب وہ چیز گھٹی تھی تو کسی سے یہ نہیں کہا مکھولو کھڑے ہو ہاتھ اٹھاؤ یہ باتیں نہیں مولی گئیں کسی سے اور آج بھی نہیں بولی جاتی کھڑے ہو ہاتھ اٹھاؤ آمین بولو زور سے چلاؤ ہم یہاں یہ کام کرنے نہیں آئے کیونکہ مشواس کرتے ہیں کہ خدا کی اپاسنا دل کا معاملہ ہے جب خداون کا آتما ہی آپ سے بات کرے آپ اپنے آپ کھڑے ہوگے جادو تو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے سجمائی ہے تو ہم اپنا جادو کیوں چلائیں جب ہمارے پاس اتنا بڑا جادو ہے ہی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہی کہیں جو وچن نے کہا خداون کا نام مبارک ہو انسان کا کلام جھوٹا لیکن خدا کا کلام سچا ٹھے رے خداون کا نام مبارک ہو انسان کچھ بھی نہیں وہ ماتی سے بنا لیکن وہ پویتر آتما جب آتا ہے اندر اور اس ماتی کے اندر گھس کے باتیں کرتا ہے تو وہ چیز الوکک ہے رب یش مسی کا نام مبارک ہو آئیے تھوڑے سمیں کے لیے کچھ چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں آج ہے سنڈے شام یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی تھا سنڈے شام کہیں یہاں آپ تو نہیں جس چیز کو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہیں یہ آپ کی تو تصویر نہیں کہیں ان پنوں میں ان شبدوں میں ہندی میں کھا کھا گا میں انگریجی میں بھی سیڈی میں لکھا ہے لیکن جو بھی لکھا ہے کہیں اس میں آپ تو نہیں چھپے ہوئے تو آئیے پڑھتے ہیں وچن ہے ہی بہت عجیب چیز بیٹھئے وچن ہے ایک ایسی چیز ہے پوری رات بات کرو سمیں کم ہے سچائی تو یہ ہے اور جب بھی وچن کی بات اور وچن کھولے دل جگیاسہ سے جاگ جاتا ہے ادھارن کی طور پر میں نہیں جانتا لیکن خدا نے کسی کو یہاں چندہ کرا ہے خدا نے چندہ ہی دی ہے کسی بھائی کو کسی بہن کو پرمو نے اس کے جیون کو چھوا میں نہیں جا کے گھر گھر کھٹ کھٹ آ رہا کام تو پربو کا ہے اور پربو کے پاس یدی آپ آئے ہیں آپ بھائی آشیش کے پاس نہیں آئے آپ پربو کے پاس آئے ہیں اور یدی وہ پربو وچن کے مادھیم سے آپ سے بات کرتا ہے تو یہ بھی سچ ہے کہ برکت دینے والا وہ ہے جیسا میں صبح کہہ رہا تھا برکت دینے والا ملکی صدق ہے میں ملکی صدق نہیں ہوں لیکن ملکی صدق خدا خود تھا جو وچن روپی دہے میں آ گیا آپ کو معلوم کی ہماری میٹنگوں میں وہ وچن روپی دے گھومتی ہے کتنوں نے دیکھا میں کہوں گا کتنے گواں ہیں کوئی بہن گئی میں نے تو نہیں دیکھا آج دیکھ لو مجھے تو نہیں دکھائی دیتا اس کے لیے کچھ چاہیے اندر اس دیکھنے کے لیے اندر کچھ چاہیے اور وہ تم نہیں ڈال سکتی اور تم نہیں ڈال سکتے وہ ڈل کے آتا ہے اور وہ آج نہیں ڈالا وہ جگت کی ادپتی سے پہلے ڈل چکا آپ کی سنواری ہے تو آج میں ڈال نہیں سکتا آپ ڈلوا نہیں سکتے بڑے عجیب بات ہے بیٹھئے بڑے عجیب بات یہاں ریگستان میں ہوتے ہوں گے ایسے پیڑ بھائی نریش تو خوب دیکھتے ہوں گے آپ بھی دیکھتے ہوں گے ایک پیڑ آتا ہے ہم لوگ ہندی میں اسے گوکھرو کہتے ہیں اب میں سمجھاتا ہوں کیسا پیڑ ہے اس میں بیج ہے جس میں کانٹے کانٹے سے ہوتے ہیں اور وہ پینٹوں سے چپک جاتا ہے آپ سمجھ کے سمجھ مہارے گی نبی نے کہا ہے کہ انگریزی میں اسے کوکل بر کہتے ہیں بولیے کیا کہتے ہیں کوکل بر بول دو بس کوکل بر اب یہ جب میں شب بتاؤں کوکل بر تو دماغ میں سوچ رہا ہوں میں گوکھرو کی بات کرنا ہوں کوکل بر نبی نے سمجھایا کہ یہ جو گوکھرو ہے جسے کوکل بر کہتے ہیں یہ گندہ جیون ہے بیکار جیون جس پینٹ پہ جائے چپک جاتا ہے یہ موقع ڈھونتا ہے ایسے کئی گوکھرو ہیں جو چپک جاتے ہیں نہیں ہمارا بھی جیون ایسے ہی تھا اس کو آج میں نے دیفکو بنا دیا آج اس سے میں نے سمو سے کھا لیے آج اس کے ہاتھ بھئیہ چل میرے ساتھ اور اگر آج اس کے ہاتھ میں تجھے سمو سے نہ کھلو میرا بھی نام راکیش نہیں افماس کریں کوئی راکیش اگر بیٹھا ہو میرا بھی نام حریش نہیں اگر آج میں نے اس کے ہاتھ تجھے سمو سے نہ کھلوائے تو دیکھ میں کیا چیز ہو اور سمو سے کھلوائے دیکھا اس پہ داد ہے کالیج کے لڑکے کی میں بیفکو بنانے میں استاد ہوں آج کل نئی قسم کی نئی دور کی لڑکیاں اور ان سے استاد ہیں ایک لڑکے کے ساتھ گھومتی ہیں اس کی جیب ختم کروا دی پھر دوسرے کے ساتھ گھومتی ہیں پھر اس کی جیب یہ ان سے اونچی نکلی راکش و حریش سے تو یہ سب ہیں کون چپو چپکنے والے ہی سمجھ میں یہ ہیں چپکنے والے گوکرو نبی نے کہا یہ پرانا جیون ہے گندہ جیون ہے اس جیون میں گندے کام گندے وچار گندی چیزیں اب ایک بڑی عجیب بات ہے جو میں آپ سے کہوں گا وہ میں سندیش میں پڑھ چکا ہوں لیکن میں اس کو پڑھوں گا نہیں کیونکہ پڑھ چکا ہوں اس لئے آپ کو ہندی میں بولتا ہوں مجھے یہ بتائیے کیا کبھی نیم سے گہوں نکلتا ہے یا گہوں سے باجرا نکلتا ہے کسان لوگ بولو بھائی کبھی نہیں نکلا اور نہ نکل سکے سرسوں سے سرسوں ہی نکلتی ہے گہوں سے گہوں ہی نکلتا ہے آج ایک بڑا جیب بیچ دکھاؤں گا گوکھرو لو سندیش کا سندیش میں بتا رہا ہوں گوکھرو لیا وہ چپو وہ یلا گندہ اور اسے بو دیا لیکن جب پانی دیتے رہے پیڑ نکلا جب پیڑ نکل کے آیا تو اب بڑے چکت ہیں یار یہ بویا تو میں نے گوکھرو تھا یہ نکل کے کیا آ رہا ہے تو پتہ بڑا نکل کے گہوں آ رہا ہے تو ایک بڑا یہ جیب بات تھی جو نبی نے بولی کہ دعود بہار سے گوکھرو تھا اندر سے گہوں تھا سنا اپنے اس لیے اگر تم جیسے بھی تھے تھے بھائی اس میں شروعانی کی کیا بات ہے جو تھے تھے اس کو کہاں چھپا سکتے ہیں جیسے ہمارے یوپی میں پرانی کہا ہوا تھے انڈی کو تو جے میں چھپا لے ہو انڈوے کے پیڑ کو کھا لے جاؤ گے آئی سمجھ میں انڈی تو جے میں دھر کے چھپا لو بھائی انڈوے کو کہاں چھپاو گے وہ نہیں چھپتا وہ سر پہ چڑھ کے بولتا ہے تو ایسی یہ بات ہے بیٹھئے تو مطلب کہنے کا یہ ہے یہ گوکھرو لیا اور گوکھرو بویا نکل کے کیا رہا ہے آدمی بڑا جی چکر کیا یار بویا تھا گوکھرو نکل کے گے ہوں اب نمی نے کہا داؤد باہر سے تو گوکھرو تھا انڈر سے گے ہوں تھا ایک بیج میں دو بیج اب یہ چیز سمجھاؤ ایک بیج میں دو بیج یہ کیا چکر ہے اور تب نمی نے کہا ایسے ہی ہم بھی باہر سے گوکھرو تھے نہ میرے گا میرے پاپ کا نام چارلز میری ماں کا نام علاق جو کبھی چرچ جاتے ہی نہیں تھے ان کی خاصیت برینم فیملی کی یہ تھی کبھی چرچ نہ جاؤ باپ کی خاصیت کیا تھی نکھت شرابی اور اوپر سے شرابی نہیں اس نے شراب کا ایک ٹھیکہ کھول لیا وہ شراب بناتا تھا اور بیجتا تھا اس کا بیٹا جب شراب نہ خریدے تو اسے کہہ رہا تو بیوکو عورت چیز آدمی ہے عورت ہے تو پوری تو تو عورت ہے اب ایک بھائی اپنے دوست سے کہا میں نے اپنے گھر میں ایک لڑکی پیدا کری ہے بلی بھائی کو دیکھا بھائی برینم موڑی گصہ آئی میرا باپ مجھے لڑکی سمجھتا ہے جنانہ سمجھتا ہے کیا کچھ ہوں نہیں میں آدمی نہیں ہوں مریادہ جاگا لاؤ پاپا کیا سوچتے ہیں میرے پاپا سوچتے ہیں کہ میں آدمی نہیں ہوں تو اپنے آپ کو آدمی ثابت کرنے اس نے شراب کی بوتل اٹھا لی اٹھائی کیا ہوا آگئی جو آج بھی آئی تھی اور ہوا آئی بوتل چھوٹ گئی چاہتے تھے پینہ پین نہیں پائے روتے بے چلے گئے پرابو یہ کیا چکر ہے وہ ہوا جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے گناہ بھی نہیں کرنے دے رہا عجیب ہوا ہے گناہ بھی نہیں کرنے دیتی ایک دن ان کی گل فرنڈ تھی امریکہ میں سب چلتا ہے بوئی فرنڈ گل فرنڈ کا چکر تو گل فرنڈ نے کہا وہ پی رہی تھی سگرٹ ارے بلی تم نہیں پیتے تم آدمی ہو تو ہوا میری گل فرنڈ مجھ سے ایسے کری انہوں نے کہا میں پی کے دکھا دوں دکھا لی سگرٹ ہوا پھر آگئی نہیں پی پائے سارے دوست ہسے چلے گئے ہوا بار بار آتی تھی اور جب بار بار ہوا آتی تھی وہ یہ چیز بتاتی تھی کہ تم فرق ہو تم ان سے حلق ہو تم سے میں نے ایک دن کوئی کام لینا یہ سمجھ میں نہیں آرہا بچے کے باپ کیا ہے شرابی ٹھیکا چلانے والا ایسے کہ گھر میں کون پیدا ہوگا میرے بھائیوں بہنوں مجھے آج بتاؤ جن گھروں میں پوجائیں ہوتی تھی جن گھروں میں بائبل چھوڑیے صبح سے ٹرانزسٹر آن ہو جاتا تھا دلوالی دولنیاں لے جائیں گے کوئی اور ایسا فلم کا گانا سنیے صبح سے شام تک عشق اور محبت اور انہی کی باتیں اور بکواس بکواس نکھر بکواس جس میں اپنا سمجھ برباد بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اس میسیج میں ایسے محول میں جہاں ہر طرف گوکھرو ہی گوکھرو ہے کیا گے ہوں بھی پیدا ہو سکتا ہے تو میں بھر یہ پوچھتا ہوں یہاں کیا بیٹھا ہے بھائیو بہنوں ایک دن کی بات ہے بھائی برنہم افریقہ گیا بیٹھئے اور جب ایک بالک ٹھیک ہوا وہ اندھا تھا تورانت ایک ڈاکٹر آیا جو میڈیکل سائنس کا تھا جیسا میں بھی لیکن وہ وشواسی نہیں تھا اس نے کہا آپ نے اس لڑکے پہ ہپنوٹیزم کیا ہے انہوں نے کہا آپ نے ڈگری کہاں سے لی بھائی برنہم نے پوچھا بولے میں انگلینڈ سے پڑھا ہوں اور بریٹش میڈیکل کاؤنسل نے مجھے ڈگری دیئے انہوں نے کہا آپ یہ تک سمجھ نہیں پائے کہ ابھی اس سے پہلے اس کی آنکھیں بند تھی اور اب اس کی آنکھیں کھولیے مجھے بتائیے کہ آپ کی کاؤنسل کیا یہ مانے گی کہ ہپنوٹیزم سے بند آنکھیں کھل جاتی ہیں بولت آپ ہی مجھے بتائیے ویڈگیان سے پروف کریے ہپنوٹیزم کو انہوں نے پھر اس کی آنکھیں کیسے کھل گئیں بولے ییشو مسید کی سامرت کے دوارہ ابھی پانچ منٹ پہلے آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب کی اندھا تھا لیکن آج پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھتا ہے اور یہ گھوم رہا ہے انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا کیسے ہوتا ہے بولے کہ آپ اسے سمجھیں گے اسے علاقک شکتی کہتے ہیں اس شکتی کا نام پروف ییشو مسیح ہے جس کے دوارہ اندھا دیکھتا ہے وہ ڈاکٹر بلکل کٹر تھا بہار سے گو گرو تھا لیکن بردر ہمیں معلوم نہیں کہ کس کے اندر کیا ہے اس لئے کبھی بھی سندیج سنانے میں ہچکنا نہیں یہ ماں سوچنا یہ تو بیکار ہے بے فکوف ہے یہ تو سنے گا ہی نہیں شاید اندر کوئی گہوں شاید اندر کوئی بیج ہو ہمیں نہیں معلوم وہ ڈاکٹر بڑا کٹ نہیں نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا بھائی برنم نے کہا یہ ییشو مسیح کی سامرت کے دوارہ ہوا ہے آپ کو معلوم کیا ہوا ڈاکٹر چپ ہوا اس نے بھائی برنم سے مائک لیا آماں تیس چالیس ہزار لوگ بیٹھوں کے سامنے کہا آج سے میری ڈاکٹری ختم آج سے میں مسیح کو گرہن کرتا ہوں اور آج سے میں اس کا گواہ بن کے اس کا پرچار کروں گا کیونکہ یہ چیز کوئی میڈیکل سائنس نہیں کر سکتی جس میں میں نے ایڈکیٹ کر کے اپنا سماح نکالا لیکن یہ میڈیکل سائنس کے دورہ تو نہیں ہو سکتا ہاں میں بھی بشواس کرتا ہوں یہ شمسیح زندہ ہے یہ شمسیح ہے اور اس لیے کی سامرد کے دورہ اس اندھے کو اس کی آنکھیں ملی ہیں ہاللیلویہ وہ بردر جو باہر سے گوکھرو دیکھتا تھا اندر سے وہ گہوں کا قلعہ پھوٹ گیا آپ بھی تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے کیا تھے میں جانتا ہوں کچھ لوگوں یہاں جب آپ ملاقات کریں کالا چشمہ لگا کے اور سینے کے بٹن ایک اور کھول کے آج کل کا زمانہ ہے نہیں بٹن کھول کے گھومنا بٹن کھول کے کالا چشمہ لگا کے کوئی وچن سے دلچسپی نہیں لیکن ایک دن لیپ ٹاپ چالو ہو گیا ایک دن موبائل آن ہو گیا کسی نے آن نہیں کیا کس نے کیا ایک سامرد ہے کوئی جو دکھتی نہیں جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی لیکن جانے کہاں سے آ جاتی ہے اور جس دن وہ سامرد آ گئی تو آ گئی اور جس دن جس کا جنم ہوا تو اس کا جنم ہو گیا برادر اگر خدا نے نشت کیا تمہارا نیا جنم ہو کسی بھائی بہن کا کوئی نرک کا شیطان اس تمہارے نئے جنم کو روک نہیں سکتا اگر خدا نے فیصلہ کیا ہے تمہیں اڑانے کا تو ٹھیکے دار میں نہیں ٹھیکے دار وہ ہے اگر اس نے ٹھیکا لیا اڑانے کا تو اڑا کے ہی چھوڑے گا یہ سچائی ہے اور ایسا ہو کے ہی رہے گا آپ اسے روک نہیں سکتے تو نبی نے کہا کہ بہار سے داو گوکھرو تھا اندر سے گہوں تھا میں کوئی بڑی اچھی بات لگی تب میں نے ایک سندیش پڑھا نبی کا جس کا نام ہی ہے انگریزی میں کہتے ہیں پیراڈاکس ہندی میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کیا ہے مجھے نہیں معلوم اجوبہ آشری جنگ بات جو ہو نہیں سکتی لیکن ہوئی اوشوسنی ہے یہ تو بڑی شود ہندی ہوگی اوشوسنی ہے میں سادھارانچہ بولتا ہوں ایسی چیز جو اجوبہ ہے جو دماغ سے لگتا ہے نہیں ہو سکتی لیکن ہو سکتی ہے کیا یہ لائٹ ہل سکتی ہے کوئی کہے تُو ہلنا چالوں کر میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ لائٹ ہل سکتی ہے اور برادر اگر جس کے پاس وشواس ہو کیونکہ اس یوگ میں ایک نبی تھا جس نے ایک چھوٹی سی لائٹ کو نہیں آپ نے بڑے گھروں میں دیکھا ایک شینڈلیر جس میں لائٹیں ہی لائٹیں ہوتی ہیں کسی بہن کو وشواس نہیں ہو رہا تھا اس کے وشواس کو جگانے کے لئے کہا آئے شینڈلیر ہلنا چالوں کر دے اور وہ شینڈلیر ہلنا چالوں کر دیا تمہارے وشواس کو جگانے کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جو تم سوچتے ہو نہیں ہو سکتا تو میں کہوں غلط آپ ہو سب کچھ سمبھا ہے جھولا ہلنے لگا لائٹ اپنے آپ گھومنے لگی بڑے عجیب یوں میں چل رہے ہیں آج ہوں آپ ہیں میرے ساتھ بیٹھئے 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 نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا کہا جا رہے ہو نہیں ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے یہ کیا تمہاری میٹنگیں ہوتی ہیں یہ کونسی میٹنگ ہے تمہاری نہیں وہ ہماری پراتھنا بولتے ہیں دوست میری بات سن ایسی دعایں ہم بھی کرتے ہیں ہم گئے کھڑے ہوئے ہم تو ڈکار سے یاد کر لیتے ہیں ڈکار آئی ہچکی آئی ایک تیرا سہارا بس یاد کر لیا ہچکی سے ہم یاد کر لیتے ہیں ہچکی لیتے ہیں یاد کر لیا ختم یہ تمہاری کیا میٹنگیں ہوتی ہیں صبح سے شام تک کون بولتا ہے تمہاری اس کے پاس اتنا گلہ کہاں سے آ جاتا ہے اور کون کہاں سے اتنی باتیں تم کرتے ہو یار میں سے میرے ساتھی ڈاکٹر نے ایک دن کہا تمہاری عجیب دعا ہوتی ہے صبح سے شام تک تم سے تو اچھے ہمیں اپنا سارا کام دس منٹ میں نپٹا کے آ جاتے ہیں اب کیا کریں ہمارا کام دس منٹ میں نپٹا ہی نہیں جو اڑنے والے ہیں ان کا کام دس منٹ میں کیسے بنے بلکہ ان کے لیے تو چوبیس گھنٹے بھی کم پڑتے ہیں سچائی تو یہ ہے اسے اگر موقع ملے ہمیشہ اس موجودگی میں بیٹھے رہنے کا تو تیار ہے بیٹھنے کے لیے بیٹھے میرے بھائی میری بہن کیونکہ تمہارا عجوبہ تمہارا عجوبہ شام تم سے بس اتنا ہی دور ہے جتنا تم وشفاظ کر سکو آئیے تھوڑا سا آگے بڑھیں وچن کے گواہ تھوڑا سا میں آگے آپ کو دکھاؤں کہیں ان پنوں میں آپ تو نہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم نے پڑھا بھی ہے چلی آئیے پڑھتے ہیں اتوار کی شام ہے آج بھی ایک اتوار کی شام ہے یہاں لکھا ہے کہ جب وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کسی کمرے میں بیٹھے تھے سن رہے آپ کسی کمرے میں بیٹھے تھے کتنے تھے گیارہ تھے ڈر میں ڈر کس بات کا کہ باہر جائیں گے تو گدر ہو جائے گا تو اس لئے ڈر ڈر کے دھمک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کے لئے یہشو گوڈ فرائیڈے تک کا تھا ہمارا گروہ آیا بہت بڑیہ پرچار کیا کیا بڑیہ میٹنگیں ہوتی تھی ییروشلم میں کیا بڑیہ میٹنگیں ہوتی تھی کپر ناؤں میں کیا بڑیہ میٹنگیں ہوتی تھی جیفرسن ویل میں کیا بڑیہ میٹنگیں ہوتی تھی بمبائی میں کیا بڑیہ میٹنگیں ہوتی تھی افریقہ میں تھی لیکن ہم چلا گیا کیا کریں کیا کریں کہاں سے ماریں اپنا دیکھتا ہی نہیں آج ساڑھے تین بجے گوڈ فرائیڈے کو تین بجے چلایا تھا اے باپ اپنے اپنی روح تیرے ہاتھ میں سوپتا ہوں بس سب ختم اور اب ہم اس کو گاڑ کے آ گئے ہیں ہاں ایک عجیب بات یہ ہے سبے سے کچھ عورتیں ہم بڑی پریشان کر رہی ہیں ناک میں دم کر رکھا ہے کوئی آتا ہے پاس سے آکے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے وہ زندہ ہو گیا زندہ ہو گیا ابھی جب تک اس صدمے سے نکل پائیں تب تک ایک اور آ جاتا ہے ارے معلوم وہ کبر میں نہیں ہے جب تک اس صدمے سے نکلیں تب تک ایک تیسرا آ جاتا ہے گروہ زندہ ہو گیا ارے کوئی زندہ زندہ نہیں ہوئے تم لوگ جانے کیا دیکھتے ہو جانے کیا سمجھتے ہو تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ارے وہ بھی ہمارے سمانی ایک آدمی تھا بھائی ہمارے سمان ہمارے ہی سمان ایک آدمی تھا مر گیا چلا گیا اب کہاں سے لائے اسے واپس تو ایک اور تب تک آگئی کھٹ کھٹ ارے معلوم بہن نے کہا ان کا نام ہے بہن مریم ارے میں نے تو دیکھا اپنی آنکھوں سے اس نے میرا نام لے کے مجھے بکارا اس نے کہا مریم اور میں نے کہا ربو نہیں میں تو اسے مالی سمجھتی تھی لیکن وہ تو یہشو تھا ہمارے میں جب وہاں گئی میں نے دیکھا بھائی ایک بلی سوردود اتر کے آیا اور اس نے موہر توڑ دی اس نے پتھر لڑکا دیا اور جب موہر ٹھوٹی اور جب میں اندر گھسی وہ آتھائی نہیں اور آواز ایک اور کہی تم زندے کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو وہ تم سے آگے گلیر جا چکا ہے وہ تم سے ملے گا ابھی میں مردی ہی تھی کی وہ آگیا میں نے سوچا یہ مالی ہے میں تو یہی سوچتی رہی کہ ابھی موہر کھلے گی میں تو یہی سوچتی تھی ابھی موہروں کا کھلنا باقی ہے ابھی ساتھی موہر کھلی ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے یہی پرچار کیا گیا تھا سب ہوگا روز حشر میں جب سب زندہ ہوں گے تب یہ بھی زندہ ہوگا لیکن مجھے کیا معلوم وہ بلی سوردوت آیا اور جب اس نے موہر تھوڑ دی اور موہر تھوڑنے کے بعد جب ہم موہر گئے وہاں کو کائے بھی تھا ہمیں ایک سفید پتھر ملا جس پہ کچھ لکھائی نہیں تھا میں بھاشا میں بات کر رہا ہوں شہد سمجھ میں آ جائے کسی کے ایک سفید پتھر جس پہ کچھ لکھائی نہیں تھا ان سے اسے سمجھنے کے لئے بہار جانا پڑے گا کیونکہ وہ لے خک ہے وہ بہار تہل رہا ہے اور وہ تم سے ملے گا اور بہار نکلے کہ مریم نے کہا مجھے دکھائی دیا اس نے کہا مریم میں نے کہا ربونی گائب ہو گیا مجھے ابھی مچھونہ گائب ہی ہو گیا بیٹھئے 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 تو یہ میں دیکھ کے آ رہی ہوں نہیں نہیں تم نے کوئی درشن دیکھا میں نے کوئی درشن نہیں دیکھا میں نے حقیقت میں ایک آدمی کو دیکھا ایسی خبریں صبح سے چل رہی ہیں اچھا لوگا چوبیس ایک اور دلچسپ کہانی ہے جس آیت سے آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس سے تھوڑا پہلے کی میں کہا تھا آپ کو بتا دوں اسی دن دو تھے ایک کا نام تھا کلیوباس اور دوسرے کا نام نہیں دیا دوسرے کا نام اور بھائی بھرہنم نے کہا دوسرے کا نام کیوں نہیں دیا اب آپ ہی سوچ لیجئے کیوں نہیں دیا انہیں کہا وہ دو تھے ایک کا تو دیا کلیوباس لیکن اس کے مطر کا نام نہیں دیا اور یہ ایشو کے بارے میں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے ایسے ہی دن ہوگا دھول اڑ رہی ہوگی جیسے آج اڑ رہی تھی دن دو پہری میں ییشو کے بارے میں بات کر رہے تھے اور نامی نے کہا جب جب آپ ییشو کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے اور یہ بات کر رہے تھے اچانک ایک آ گیا کس کے بارے میں بات کر رہے ہوں انہیں آپ اجنبی ہیں آپ کو معلوم ہے کچھ ہوا ہے یہ دنوں میں کون ہے آپ بس ایسے ہی میں یہی گھومتا پھرتا آتا ہوں ایسے ہی گھوم رہا تھا سوچا دو ایک سے دو بھلے سفر ہے تمہارا بھی تیہ ہو جائے گا میرا بھی ہو جائے گا تو تیہ سفر کرتے ہیں چلتے ہیں سفر تیہ ہو رہا تھا اور سفر تیہ کر رہے تھے کیا باتیں ہیں ان دنوں میں بہت بڑی بڑی حرکتیں ہوئی ہیں یروشلم میں ہمارا گروہ تھا تھا اس کا نام ییشو تھا بہت بڑیا میٹنگیں ہوتی تھی اب نہیں ہوتی اب نہیں ہوتی گروہ ہی گیا چلا گیا گروہ فرائیڈے کے دن تین بجے بہت بڑیا گروہ تھا بہت بڑیا میٹنگیں ہوتی تھی لیکن لوگوں نے مار دیا اور اب یہ سب ہوئے آج تیسرا دن ہے ہاں ایک اچھی بات ہے سو بیسے کئی عورتیں بڑا پریشان کر رہی ہیں سوچا کہ اجنبی کہے گا اچھا اچھا کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں بجائیے کہنے کی پہلے شب جو اجنبی کے موں سے نکلا وہ پتا کیا تھا بے فکوف ہو یہ کون بول رہا ہے بے فکوف آج بھی پلپٹ سے جب پاک سٹر تمہیں بے فکوف کہے تو یہ یاد رکھنا کون بول رہا ہے بے فکوف تم بلکل بے کار ہو بے فکوف ہو دھنیواد ہو اگر یہ شکا ہے بے فکوف تو اس میں بھی بلائی ہے کیوں کہتا بے فکوف اپنے ہی بچوں کو ہے جو بے فکوف ہیں اور جب بے فکوف ہی ہے تو اس کا سمادھان بھی کرے گا اور ان کی اکھل بھی کھولے گا یہ تو اس کا کام ہے پہلا شب بے فکوف ہو بے فکوف ہو آپ کونے کیا تم نے پاویتر شاستر کو نہیں پڑا کیا موسا سے لے اور تب نبی نے کہا چھے گھنٹے کا سرمن چلا موسا سے چالو ہو کے موسا نے کیا نہیں کہا میرے سمان خدا تمہاری بیچ میں نبی کھڑا کرے گا کیا موسا کی لوٹ کا آج تک پتا لگا جو بزرگ لوگ تھے نا آج سے تیس چالیس سال پہلے میں آج آج سے پنجاب کا میں نہیں جانتا لیکن جن سے کئیوں سے ملا بزرگوں کے دو بڑے سوال ہوتے تھے میں کوئی اردو کے شمال ہوں میں اس لئے بول رہا ہوں دو بڑے بڑے سوال ہوتے تھے بزرگوں کے پتا کیا جہاں ہم کسی بزرگ انکل سے ملے تو پوچھتے تھے خیر ہمارے فادر سے پوچھتے ہماری ممی سے یہ بتاؤ للہ للہ بولتے ہیں پیار میں موسا کی لاش کا کیا ہوا اور دوسرا سوال یہ ڈینیل میں جو مکرو چیز ہے یہ کیا ہے اور سوچتے تھے ہی ایسے دو سوال ہیں جن کا جواب دنیا کا کوئی ترنم خان آج تک دے نہیں پایا ہاللویہ جب اکاب سے ملاقات ہوئی اور جب مہریں کھلی منٹ سے پہلے سمجھ میں آ گیا کی موسا کی لاش کا کیا ہوا پانچوی مہر پڑھئے اور نمی نے کہا شیطانیت کہہ رہا ہے کی موسا کو آخری بار میں نے اس چٹان پہ کھڑے دیکھا تھا اور وہ تھر تھرہا تھا اور مجھے معلوم ہے مرنے کے بعد سب یہیں آتے ہیں میرے پاس پرانے اہدنامے میں مرنے کے بعد اوپر نہیں جاتے تھے ہیلو بڈ مارننگ ملوم ہے آپ کو سیمول سیمول کہاں سے آیا جب اندور کی بھوستی دینی نے بولایا بائیبل پڑھو گیان بڑھاؤں بائیبل پڑھو گیان بڑھاؤں سیمول کہاں سے آیا اوپر سے نیچے سے اب تم بتاؤ گے میں مان لوں گا جو کہو گے میں مان لوں گا آپ کیا کہو گے جو بائیبل کہہ گی میں تو وہ مان لوں گا آپ کے سوچے میرا مطلب تھوڑے چلتا ہے لکھا ہے سیمول زمین سے اٹھ کے آیا کیونکہ پرانے اہدنامے میں چاہے اچھی روحے ہو چاہے بری سب نیچے جاتی تھی ہاں نیچے لوگ میں دو حصے تھے ایک بڑا گڑھا تھا ایک طرف بری روحے ایک طرف اچھی روحے اس نے یہ شماسی نیچے گیا اور ان قیدی روحوں کو پرچار کیا اور پھر ان روحوں کو جو اچھی تھی ایوب اور ابراہم اور عزاق اور یاکوب جو سب نیچے تھے اس بند ہوائی کو باندھ کے پھر اوپر چلا گیا کیا ایسا ہوا بائبل میں لکھا ہے تو کیونکہ اچھی روحے نیچے ہی جاتی تھی کیونکہ ابھی بیلوں اور بکروں کا لہو تھا جو گناہ مٹاتا نہیں تھا گناہ کےول ڈھاکتا تھا ابھی یہشو کا صد لہو نہیں آیا تھا گناہ مٹانے کے لیے اس لیے اچھی روحے پہلے نیچے جاتی تھی گوڈ ایوننگ دیان سے سنیے اور جب اچھی روحے نیچے جاتی تھی تو پھر موسا کو بھی مرنے کے بعد نیچے ہی جانا تھا اس لیے تو شیطان لڑ رہا ہے میکائل سے کہاں ہے وہ اب تک تو مر جانا چاہیے تھا پانچ منٹ پہلے وہ چٹان پہ ہل رہا تھا اور مرنے کے بعد یہیں آتے ہیں مجھے کو اب آرہ گھنٹا ہو گیا ایک گھنٹا ہو گیا اب تک تو آیا نہیں لڑ کس سے رہا ہے میکائل سے جانے یہ میکائل کہاں سے آ جاتا ہے اور جب جب میکائل آتا ہے کچھ ہونے لگتا ہے ڈینیل کے ٹائم پہ جب یہ میکائل آیا تب گرجنیں ہوئیں اور جب گرجنیں ہوتی ہیں کوئی گائب ہو جاتا ہے شیطان نے کہا اور یہ ڈراما اس یک کے نبی نے کھیچا آخری بار اس چٹان پہ کھڑے اور وہ ہل رہا تھا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ بتاؤ کہاں ہے آدھے گھنٹے ہو گئے اب تک میرے پاس نہیں آیا اب تک یہاں ہونا چاہیے تھا موسا کو تو میکائل نے کہا میں نہیں بتا سکتا میں نہیں جانتا یہ ہوا ہی تجھے گھڑ کے میں کچھ تجھے کچھ نہیں بتا سکتا اس نے اس کو گپت کر دیا تاکہ اس یک کا ساتھ واندھو تو اسے سمجھائے مولتے ہیں موسا تو ایک ڈراما میں سے نکلا ادھار مرا تو مرنے کے بعد کفن میں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں کفن کا ایک بقصہ ہوتا ہے تو خدا نہیں ہے کفن کا بقصہ تیار کیا اب جانے خدا کا تیار کیا وہ کفن کا بقصہ کیسا دیکھتا ہوگا اب سب چک کیوں ہو گئے لگتا سوچ میں پڑ گئے میں کوئی عجیب بات تو نہیں کر رہا دماغ گھوم رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں کو لوگوں کا تمہیں گا بات ہی ایسی ہے اور جس کو یہ سمجھ میں آئے اس کو اگلی بات بھی سمجھ میں آئے گی اور لکھائے بائی بیل میں اور خدا نے اسے مٹی دی موسا مر گیا اور خدا نے اسے مٹی دی جس کا نام جیون ہے مجھے تو اتنا معلوم ہے ایک دن ایک کفن کا بقصہ جا رہا تھا کہ پیسے واپس لے لینا اس سے اور جس کے لئے کبر خودواہی اب وہ کبر کو یور استعمال کر لینا انڈٹیکر دیکھتا ہی رہ گیا میرے پیسے بھی گئے فیونرل جو ہونا تھا وہ ہوا ہی نہیں عجیب بات ایک اور ہے ابھی بہنوں نے گیت گایا ہنوک کے بارے میں اس نے بھی ایک بڑی دلچسٹ چیز بنا دی جس کا نام ہے پیرامیٹ جب سات سیڑھیاں بنائیں سات سیڑھیوں کے بعد وہاں ایک چھپا کمرہ ہے مجھے نہیں معلوم کتنوں نے اس کمرے کو دیکھا کمرے میں بھی ایک بقصہ ہے جو بلکل کفن کا بقصہ ہے لیکن جب اس میں دیکھیں تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں ہنوک نے بھی ایک خالی کفن کا بقصہ بنا کے چھوڑ دیا اس میں ہے کیوں نہیں ہنوک نے کہا مجھے جانا تھا میں کیا ہی نہیں آج بھی کئی کفن کے بقصے ہیں جو بھریں گے ہی نہیں کیا کفن کے بقصے سے ہٹ کے بھی سورک جانے کا کوئی راستہ ہے تو بائبل کہتی ہے ہم سب تو نہیں سوئیں گے ہم سب بدل جائیں گے اور یہ پچھلی ترہی کے بھوکتا ہی ہوگا ہلیلویہ بیٹھئے اوہ ماں بیٹھئے 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 دھان سے سنیا آگے کیا ہوا نبی نے کہا شیطان نے کہا آخری بار اس چٹان پہ دیکھا تھا میں بات کر رہا ہوں یہشو مسیح کی اکلیو پاس اور اس کے مطر سے بات کرتے ہوئے شیطان نے کہا آخری بار وہاں دیکھا اس کے بعد دکھائی نہیں دیا گائب ہو گیا پھر جانے کہاں سے وہ ساتھ آئے ساتھ تھے کفن کو اٹھانے والے اور ایک تھا بادر اڑے ہوا جو پڑھ رہا تھا وہ آگے آگے تھا پیچھے ساتھ تھے بکسہ اٹھا کے جا رہے تھے جیسے یہ ساتھ چلے ان کے بیچ میں کفن کا بکسہ گیا وہ گائبی ہو گیا جہاں جہاں یہ ساتھ آ جاتے ہیں کوئی گائب ہو جاتا ہے اس یوگ میں بھی یہ جب ساتھ آئے ایریزونا میں ایک تھوڑے سمیں کے لیے کائب ہو گیا کہیں یہ ساتھ یہاں تو نہیں ہے اور اگر ہیں تو یہاں ٹیل رہوں گے وہ ساتھ یہاں گھوم رہے ہیں آپ کو دیکھ نہیں رہا وہ یہاں ہیں جہاں جہاں یہ وچن کا پرچار ہوگا وہ ساتھ آئیں گے وہ ساتھ یہاں پر ہیں آپ کو نہیں دکھائی دیتے لیکن جو یہاں سے اڑیں گے ان کے لیے ان کی مدد کے لیے وہ ساتھ چکر کٹتے ہیں خدا کا نام مبارک ہو یہ ایک ہے بڑی عجیب بات ہے بیٹھئے آگے سنیے کیا ہوا ان نے کہا وہ آئے ساتھ پھر وہ آگے بادہ لوڑا ہوا پتہ نہیں کیا تھا جانا تھا اس کے بعد وہ آئے ہی نہیں یہاں پہ ابھی نے کہا موسا تو کیول ایک ڈراما میں سے نکلا ادھر مرا ادھر اس کے جسم کو سوردود پیک کر کے سورگ لے گئے ادھر مرا وہاں جیک ہو کے چلا گیا اور وہ موسا کہہ گیا کیونکہ لوگوں کو موسا سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی لاش کہاں گئی ایسے ہی لوگوں کو شہد آج سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کہاں گئے اس سمجھ میں آ رہی ہے تھی تو یہیں آنٹی روز صبح آتی تھی چائے مانگنے آج نہیں آئی جب دیکھو آنٹی کوئی کتاب پڑھتی رہتی تھی جس پہ چڑیا بنی تھی آج گھنٹی بجائے آنٹی چائے لے لو آنٹی سووے چھے سے نو کے بیچ میں سووے کی فلائٹ سے گائب ہو گئی آنٹی کو کوئی اگوا کر کے لے گیا ادھر ایک دوست تھا بات کری ہلو فون ہی نہیں اٹھا رہا پیسے کبھی کیا نہیں اس نے ایسا سووے چھے سے نو کی بہت فون لگایا ملنی رہا وہ اس کی طرح بتاؤں سووے چھے بجھوڑ کے دانت مانج رہا تھا تیار ہو رہا تھا آچانا ایک ہوا اوپر سے گزر گئی فش کیا ہوئی آواز دیکھ رہا ہے کہ ہاتھ میں برش نہیں اور مو میں ٹوپیس نہیں میں تو تھنڈی ہوایں لے رہا ہوں نیلی نیلی گھاس ہے اور ایک آ رہے ہیں پریز دے لوٹ کرنے ارے بھائی بھائی بھائینا مات یہ آپ کہاں سے آگئے میں تو بھی ٹوالٹ میں تھا انہیں گا بیٹے تیرا ریپچر ہو گیا توڑ چکا ہے تو اب وہاں نہیں ہے اب دوسری طرف ہیلو 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 یہ بات نہیں کرتا یار شام تک پچاس فون فون پٹک دیا کیا چکر ہے فون نہیں اٹھاتا ڈائیورجن پہ بھی نہیں ہے فون نہیں اٹھاتا آپ دانے کہاں سو گیا گھر پہنچے کھٹ کھٹ آیا کھٹ کھٹ آگے پوچھا کہ وہ ہے یا پہ وہاں نہیں صبح گئے تھے ٹہل نے ہم لوگ بھی ایف آئی آر درج کروا کے آ رہے ہیں ہم بھی ایف آئی آر درج کروا کے آ رہے ہیں صبح سے لا پتا ہے مل نہیں رہے پتا نہیں وہ لڑکی کہاں گھونے گئی صبح سے اب تک لوٹی نہیں پتا نہیں کیا ہو رہا گا میری بیٹی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا جب تمہارے ساتھ ہوگا بیٹی تو اب بیہا کے بوجھ میں گئی اب تم کھڑو سرو یہاں پہ آئی کچھ سمجھ میں یہ سندیش اکلوں کو درست کر دیتا ہے جانے نبی نے یہ سب بات ہے جو نبی نے کہا وہ ہندی میں بول رہا ہوں آپ سے پیسے آ جاتی ہے پتا نہیں کہا گئی صبح گئی تھی ٹیوشن پڑھنے آپ تک لوٹ کے نہیں ٹیوشن پڑھ کے صبح گئی تھی پارک میں آپ تک آئی نہیں صبح گئے تھے آئی نہیں صبح بستر سے اٹھے ہنی پیار میں بولتے ہیں عورت ہم نے ہزمن کو بول دیتی ہے ڈارلنگ 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 ٹوالٹ کیا ہوں گے ٹوالٹ کوئی آیا نہیں یہ ہو گا بھی نیرکی 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 نو میں ہنی پھر کچھ دھنیا پریوار ایسے بھی ہوں گے ڈارلنگ اور پریے یعنی پتنی دونوں کے دونوں اس دیش میں ہیں ان کے بچے بھی ہیں پیٹا تم تو ابھی دس سال کے تھے تم اتنے جوان کیسے ہو باپا آپ بھی آپ کے جو گال تھے بلکل نہیں لگ رہے ہیں ممی تم بھی بڑی جوان لگ رہی ہو ہوں آئیں گے آپ لوگ کون ہیں میں آپ کو جانتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کا ریپچر ہو گیا انہی کنی دنوں میں صبح چھے سے نو کے بیچ میں ایک ہوا کا لکھو رہا گائب میں نے کیا کہا گائب موسیٰ کی لوچ کا کیا ہوا شیطان دیکھتا رہا مجھے یاد آ رہا ہے پرکاشت بھارہ میں بھی کچھ ایسا ہوا اجگر کھڑا ہے مو کھاڑے ہوئے اب آئے گا اب آئے گا بچہ کیا نکلا وہ تو پھش گیا اجگر کھائی نہیں پایا کوئی نہیں اب اس عورت کو کھاؤں گا عورت کے پیچھے بھاگا پانی نکالا عورت کو پنکھ مل گئے عورت بھی اڑ گئی نہ اس بچے کو کھا پایا نہ عورت کو کھا پایا ییشو کو نہیں کھا پایا اس عورت کو نہیں کھا پایا موسیٰ کے لئے کہتا رہا کب آئے گا آیا ہی نہیں نبی نے کہا وہ ایک ڈراما تھا ادھر مرا ادھر زندہ یہ زندہ والا حصہ پوشیدہ ہے اس پہ پردہ ہے دنیا والے لوگوں کے لئے اب آپ کی بات اگلی سمجھ میں آئے گی اس موسیٰ نے کہا خدا تمہارے بیچ میں میرے سمان ایک نبی کھڑا کرے گا تو بھائی اگر موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کی لاش پہ لڑائی ہو گئی کہ کہاں گئی تو کیا ییشو مسیح کے ساتھ نہیں ہوگا اور وہ سمجھا رہا اکھلیو پاس اور اس کے مطر کو کیا موسیٰ کی لاش کا پتہ لگا ہاں بھائی یہ تو بات صحیح گئی اس نے موسیٰ کی لاش کا تو پتہ نہیں لگا اور آج تک سوچ پہ لگیں لوگ تو کیا اس کی لاش کا پتہ لگے گا کیا آج بھی بات بات نہیں ہوگا اس کی باڈی میں شبتوں میں گوھر کریں اس کی دے اس کی دے کہاں گئی کوئی سمجھ ماری آپ کے بڑا عجیب وچتر مال چل رہا ہے وہ کام ماجرہ چل رہا ہے یہاں پہ ملوک آچوا بیٹھئے 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 بہت پیارے لوگ ہیں آپ خدا کا نام مبارک ہو اب بھائی سایب موسیٰ کی لاش کا پتہ نہیں لگا تو پھر اس کی کا کیسے لگے گا آپ دھیرے دھیرے کہہ رہے ہیں ویسے کلیوپاس مجھے تھوڑا تھوڑا لگنے لگا یہ عورتیں ٹھیکی کہہ رہی ہیں میرے وچار سے انہوں نے جو دیکھا کچھ تو چکر ہے اور یہ جو اجنبی کہہ رہا ہے آج ہمارے بیچ میں آج چل رہا ہے یہ بھی ٹھیکی تھا کہہ رہا ہے کچھ سنجماری ہے آپ کو سنجماری ہے یہاں سے سنیے گا اور چھے گھنٹے کا مضبون کےول بھوشوانیوں پہ کیا موسیٰ نے یہ نہیں کہا کیا یہ شما یہ پورا نہیں ہوا کیا دعوتر نہیں کہا تو اپنے پویتر جن کو سڑھنے نہیں دے گا تو کیا تین دن میں سڑھا ہٹ نہیں آ جاتی تو کیا ان تین دنوں میں زندہ نہیں ہو جانا چاہیے ہاں یہ ہے تو ہم نے پڑھی نہیں انہیں ہاں مت کرو اسی ہاں کے قارن سارا یہودی سنسار تمہارا اسرائیل برباد ہو گیا اب تم ہی ان کے ساتھ برباد مت ہو جاؤ جانو کیا اس نے یہ نہیں کہا تم وچن کو ڈھونڈو کہ اس میں سوچتے اور انجیون ہے وہ ہی میری گواہی دیتے ہیں کیا تم نے وچنوں کو پڑھا پہلی بار کلیوپاس اور اس کے مطر کو سمجھ میں آیا بھائی ساہب آج تو ہمارا ایگزامنیشن ہو گیا جو بائیبل ہمیں پڑھنی تھی ہم نے پڑھی نہیں کل میں سن کے آ رہا تھا بھائی ایڈی بسکل کی گواہی آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی ان کے من میں تین سوال تھے بھائی برنم سے پوچھنے کے لیے پہلا سوال خدا ایک کیسے ہے دوسرا سوال ببتسمہ یہشو مسیح کے نام میں کیسے ہے اور تیسرا سوال سرپونچ کیا چیز ہے اس ٹائم کی بات ہے پرانی شکار کے لیے چلے گئے انہوں نے کہا کہ میں وچن میں پڑھ چکا تھا اتپتی چار میں جہاں یہ لکھا ہے اور آدم اپنی پتنی ہوا کے پاس گیا اور ان کے ایک پتر پیدا ہوا جس کا نام کیم تھا اور ہوا نے کہا مجھے خدا کی اور سے خدا کی اور سے اب اس کے آگے کیا بات ہو سکتی ہے خدا کی اور سے ایک بالک ملا ہے بولے میں یاد پڑ چکا تھا مجھے تو یہی معلوم تھا کین تو خدا کی اور سے ہے بائبل کہتی ہے اور سب چپ کیوں ہو گئے تو لگر میں نے سوچ لیا تھا اگر بھائی برنم کہے گا ایسا نہیں ہے تو میں آج ان سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوں کہوں گا سلام صاحب آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے میں بولے پورا دل میں تیار ہو کے گیا تھا آج گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ کرنے کے لیے ہاتھ جوڑوں گا اور کہوں گاڈ بلیس یو بہت ہو گیا آپ کے ساتھ بولے وہاں پہنچیں لیکن دل میں بڑا پیار بھی تھا اس بھائی کے پرتی شکاری تھا میں بھی شکاری اب وہ بولے شکار کھیلنے لگے شکار کیا کھیلا ہم جا کے جہاں پیڑ کے لٹھے پڑے ہوئے تھے جنگل میں وہ دے ایک لٹھے پہ وہ بیٹھ گیا ایک پہ میں بیٹھ گیا بولے تھوڑی دیر میں آنکھوں کا رنگ بدل گیا بولے اب ان میں ایسا لگتا تھا مومبتیاں جل رہی ہیں اور ایک ایسی مومبتی جو گھور کے تمہارے اندر دیکھ رہی ہے اس روشنی سے تم کچھ چھپا نہیں سکتے وہ تھے میں گھبر آ گیا میں نے کہا بھائی برینم ہی ہے یہ لیکن تھوڑے سمیں وہ روپ بدل گیا وہ تھے معلوم ایڈی ان کے سیلے تو بچے تھے اس لئے بولے ایڈی معلوم ایڈی تھوڑی دیر پہلے تمہار دیکھ رہے ہو اس پہار کے پیچھے میں کھڑا تھا وہ آیا تھا اور اس سے میں بات کر کے آ رہا ہوں وہ لیڈی مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں اور ایڈی بھائی نے بولا میں نے بھائی برینم سے کچھ نہیں کہا یہ سب میرے دل میں ہی گھٹن چل رہی تھی وہ لیڈی مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں تین سوال ہیں تمہارا پہلا سوال ہے خدا ایک کیسے ہے تمہارا دوسرا سوال ہے ببتسمہ یہشو مسیح کے نام میں کیسے ہے اور تمہارا تیسرا سوال ہے سرپونش کو لے کے بھائی ایڈی کھڑے سے گر گئے اسے میرے سوالوں کا کیسے معلوم اس کو کیسے معلوم میں کیا سوچ رہا تھا ابھی نئے تھے سیوکائی میں اس نے معلوم نہیں کہ کوئی اور بھی تھا وہاں جو یہ جانتا ہے تم خواب میں بھی کیا دیکھتے ہو تمہارے دماغوں میں کیا چل رہا اسے سب معلوم ہے اور وہ یہاں پر آشام بھی ہے سنیے کیا ہوا وہ دیکھ کے کہتے ہیں ایڈی تمہیں معلوم تمہارے تین سوال تھے اور میں تمہیں ایک چیز بتانے آیا ہوں تو بھائی دلہ دیکھیں ایک منٹ یہ صحیح کا آپ نے میرے تین سوال ہیں اب گھبرا گئے اور میرا سوال سرپنچ کے لئے دیکھئے اتپتی چار میں لکھا ہے پہلی آیت میں اور آدم اپنی پتنی ہوا کے پاس گیا اور ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کین رکھا گیا اور ہوا نے کہا خدا کی اور سے مجھے پتر ملا ہے بولے معلوم بھائی برنم نے کیا جواب دیا بولے آپ نے بلکل ٹھیک کہا بولے میری جتنی بھی ڈیفنس تھی سب ہی ختم ہو گئی کیونکہ یہ بجائے اس کو refute کرنے یہ تو مان رہا ہے اس بات کو بولے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بولے ہیں ہاں جو لکھا ہے آپ نے ٹھیک کہا پھر کہا لیکن کیا آپ نے اگلی آیت پڑھی بھائی ایڈی پسکر نے کہا اس موجودگی میں آئے پاسٹرو آپ بھی سنو آئے سیو کو آپ بھی سنو بھائی ایڈی پسکر نے کہا اس موجودگی میں پہلی بار محسوس ہوا مجھے بائیبل کچھ اور پڑھنی تھی جو میں نے نہیں پڑھی بولے وہ موجودگی اتنی زبردست تھی کہ اس نے میری آنکھوں میں گھور کے کہا پیار سے پیار تھا ان آنکھوں میں لیکن تم نے کیا اگلی آیت نہیں پڑھی اگلی آیت بھی تو پڑھتے جہاں یہ لکھا ہے اور اس کے پاس ایک اور بیٹا آیا جس کا نام حابل تھا کین اور حابل چڑواں تھے اور یہ جڑواں بائیبل میں پوری بائیبل میں چلتے ہیں وہ تھے میرا دماغ گھوم گیا پہلی بار سمجھ مایا بیٹے ایڈی کچھ اور پڑھنی تھی بائیبل تُو نے اب تک پڑھی نہیں جو اب یہ پڑھا رہا ہے یہ سچ ہے سچ اور وہی یہ شمسی انہیں سمجھا رہے ہیں تم نے یہ بھی نہیں پڑھا جیسے آج کوئی گھٹنا ہمارے بیچ میں ہو کوئی کہیں میں کو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ خدا کا بیٹا یا بیٹی ہو تو اس کے پاس آگے کہے گا تم نے کیا یہ بھی نہیں پڑھا کہ پنتکوس کے دن جب وہ ایک جگہ بیٹھے تھے تو اچانک وہاں ہوا آگئی کیا تم نے یہ باتیں نہیں دیکھیں ہاں ارے اچھا ہم نے سوچا نہیں تھا تمہارے سوچ سے کیا ہوتا ہے دوست بات یہ ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے اور کیا کہہ چکی ذرا وہ ٹٹولو جو یہاں لکھا ہے اور اگر یہاں کچھ کہا جا چکا تو آج پورا ہونا چاہیے چھے گھنٹے اسی میں گزار دیئے موسیٰ سے لے کے اپنے سمیں تک جتنے نبی تھے یا شایہ یا ارمیہ ہزکی ہوشے آمو سب جگہ سے کیا اس نے یہ نہیں کہا کیا یہ نہیں اس نے ایسے چھے گھنٹے گزر گئے چھے گھنٹے کا سرمان بجلی کی طرح نکل گیا اور دل اندر سے چل رہے تھے دل چل رہے ہیں کرم ہو رہے ہیں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یہ بات صحیح کہہ رہا ہے ہم نے بابل نہیں پڑی ہم نے بابل جھاڑی میں لچ مارے یا اتنے سال ہم نے برباد کیے ہمیں وہ بابل جو پڑھنی تھی ہم نے نہیں پڑھی بردر جب جب اس سندیش کے پاس آوگے یہ لگے گا جب جب اس موجود کی آوگے یہ ہی لگے گا ہم نے ابھی پڑھا نہیں ابھی اور پڑھنا چاہیے تھا یہ موجود کی ایسی ہے یہ وجہ نانان تھے آج بھی آپ سے کہتا ہوں میں تو سیون سیز چھتیس بار پڑھ چکا ہوں سینتیس بھی دفعہ بھی پڑھ لو شاید سینتیس میں کچھ ہو جائے میں سیون سیز دس دفعہ پڑھ چکا ہوں مجھے کوٹس رٹے ہوئے ہیں ہوں گے لیکن ابھی تک وہاں نہیں پہنچ پائے جہاں پہنچنا چاہیے میں چرچے جس گھوٹ چکا ہوں دیکھتے ہیں کتنی گھوٹی اور دو منٹ میں سمجھ میں آیا تھا اندر کیا گھوٹ رائے مکسی کے اندر انہیں پوچھا کہ آپ خدا کے پتر کب بنے جب ہمیں پوچھترات ماں ملا ہم خدا کے بیٹے بن گئے انہیں کہا کیا گھوٹا تمہارے اندر تمہیں ککھ سمجھ میں آئی ہم خدا کے بیٹے بن گئے جب ہمیں اس نے اپنا پوچھترات ماں دیا انہیں کہا تم نے تو نیپی لات مار دی بیٹے کیونکہ نبی نے تو یہ نہیں سمجھایا نبی نے کبھی یہ نہیں پوچھترات ماں کے بپتز میں سے آپ خدا کے بیٹے بنتے ہیں بولتے ہیں آپ خدا کے بیٹے بینالم سے پیشتر تھے اور جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی خدا کے بیٹے تھے نیا جنم تمہیں کیول پہچنو آتا ہے کہ تم خدا کے بیٹے ہمیشہ سے تھے اور ہو اور ہو گے میں نے سیون چرچے جس گھوٹ رکھی ہے کچھ نہیں گھٹا کچھ نہیں گھٹا کیول جھاڑیوں میں لٹ پیٹے سنجم آئیے آپ کے اور خدا نے کلوری کروز پہ ہمارے اپنی جان دے دی اور خدا نے اپنے لہو بہایا اور اس کے لہو بہانے کے دوارہ ہم بچ گئے آئیے ہم یعنا بیٹھیں آئیے ہم ایک میتھوڈیس چرچ میں بیٹھیں یا ایک پنٹیکاوشل چرچ میں بیٹھیں یا ایک سینہی چرچ میں بیٹھیں معاف کر دیے میرے کٹوش شبتوں کو یشو مسیح نے ہمارے لئے اپنی جان دی اس کے لہو کے دوارہ ہمارے گنات ہو دیے گئے ہیں تم نے کیا کوئی نئی بات بول دی چلو مہتوڈیس چرچ وہ بھی یہی کہتے ہیں چلو ایک پنٹیکاوشل چرچ وہ بھی یہی کہتے ہیں لیکن یشو مسیح کے کروز کا صحیح مطلب کیا تھا یہ کون سمجھائے گا جب تک نبی سے ملاقات نہیں ہوگی اخل درست نہیں ہوگی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کروز کا مقصد تھا کیا تب ایک نبی نے کہا کروز کا مقصد یہ تھا کہ وہ آج کچھ انسانوں میں رہنا چاہتا تھا جو شاید آپ بھی ہو ایسی ہوا میں ہاتھ اٹھانے سے تو بات بنے گی نہیں کلیو پاس اور اس کے جس کا نام نہیں لکھا سبورہ دن اس حرکت میں نکل گیا ایک کے بعد ایک چھکے پڑ رہے تھے سندیش کے ایک اور چھکا اور سب بار ہاتھ اور اندر سے دل گرم کلیو پاس یہ صحیح کہتا ہے دوست یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ بلکہ صحیح کہہ رہا ہے یہ میسیج بہت بڑھیا میں تو من کر رہا تھا میں چلا ہوں اور کروں یہ جو اجنمی ہمارے بیچ میں آیا اور جو باتیں کر رہا تھا ہمارے دل بہت جل رہے تھے شام آگئی جیسے آج آگئی ہے بہت اچھا میسیج لگا جبکہ کہا بے فکوف لیکن پتا نہیں کیوں اس کے بے فکوف کہنے میں بھی پیار تھا اس کے موں سے بڑا اچھا لگ رہا تھا بے فکوف سننا بے فکوف اچھا لگ رہا تھا کہ اس میں کچھ پیار تھا وہ پیار کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے تمہیں سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا اب یہ بھی اجنا بھی سمجھ رہے ہیں آیا ہوگا ہمارے بیچ میں ایک پرچارک آ کے چلا گیا ابھی سنیے کیا ہوا میں پرچارک نہیں دکھا رہا آپ کو میں کچھ اور دکھا رہا ہوں لہا دھیان سے سنیے گا کیونکہ آج بھی آنکھوں کا کھلنا ضروری ہے جب چھے گھنٹے کا میسیج نکل گیا شام آ گئی اب کہتے ہیں اب شام چلیے گھر چلیے نہیں نہیں میں جا رہا ہوں میں کافی بیزی ہوں میرا پوائنٹمنٹ ہے میں مل نہیں پاؤں گا ابھی نہیں نہیں آج شام تو ہمارے گھر ہی چلنا ہوگا جو لوگ اجنبی کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں آج تو تیروں کو اپنے گھر لے کے ہی جاؤں گا اس گھر میں کچھ ہوتا ہے پین آئے دوپہر کو اب ایک اجنبی کھڑا ہے شام میں اور یہ انجانے میں پہنائیں کر رہے ہیں انہیں ابھی معلوم نہیں ہے کون ہے ابھی تک یہی سوچا کہ کوئی اچھا پرچارک ہے بائبل کا گیان بہت اچھا رکھتا ہے آیتیں ملا ملا کے دکھاتا ہے اور ہمارے ہردے بہت جلتے ہیں وہ دے کو دیکھ رہے تھے دے کے پیچھے کون ہے انہیں ابھی یہ دکھائی دیا نہیں پورا دین اس میں نکل گیا شام کو کہا please کچھ بنایں تھوڑا وہ ڈال روٹی ہمارے ساتھ نہیں نہیں میں کوئی جاننا نہیں نہیں کچھ تو آج رات ہمارے ساتھ کل صبح چلے میں آپ کے پیر دماؤں گا میں تھوڑی آپ کی سیوہ کرنا آجنبی آپ کا بیوکروف کہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ جب بیوکروف کہو پتہ نہیں دل میں کچھ ہونے لگتا ہے ایسا لگتا ہے میرے باپ نے کہا پتہ نہیں کچھ ایسی بات لگتی ہے جیسے باپ نے کوئی پیار کی گھڑکی ماری کچھ ایسا سا لگتا ہے بڑے اچھے سے لگ رہے باپ آجنبی آپ پلیز گھر چلیے ہمارے ساتھ انہوں نے چلو چلو چلتے ہیں گھر پہنچے میز لگی کھانا پروس آ گیا آجنبی ہم سے زیادہ بچن تو آپ ہی جانتے ہو تو اب دعا بھی آپ ہی کر دو کھانے کی مجھے تو شرم آری آپ کے سامنے دعا بھی کرنے میں پتہ نہیں کچھ گلت نکل جائے تو پھر کہے گا بے فکوف آپ ہی دعا کر دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دعا کیا کری کچھ یوں دیکھا آسمان کی طرف چھت کی طرف انکلیو پاس اور جو ساتھ میں بیٹھا ہے دیکھو یار یہ دعا تو کرنے یہ اوپر اوپر کیا دیکھ رہا ہے کچھ چیز ٹھیک نہیں ہے پھر تھوڑا اوپر دیکھا مسکر آیا یوں کیا روٹی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے یوں اور یوں توڑ دیا لو کچھ ایسا ایکٹ کچھ ایسا کام جو وہ پہلے کر چکا تھا ہاللویہ اگر آج شام کچھ ایسا کر دے جو وہ کرتا تھا تو کیا اسے پہچان سکوگے ہاللویہ ہاللویہ یوں کیا اب کلیو پاس کہہ رہے ہیں ایک منٹ دوست سے وہ دوست کہا کلیو پاس ایک منٹ ایک منٹ اس کی شکل دیکھو یہ یہ ہماری طرف نہیں دیکھ رہا ہے نہ میز کی طرف یہ اوپر دیکھ رہا ہے کلیو پاس نے کہا دوست ایسے کون دیکھتا تھا اور یوں کر کے ایک منٹ ایسے روٹی کون توڑتا تھا تب ہی آنکھیں کھل رہی انہیں کہا میرے باپ چھے گھنٹے سے دن بھر سے ہم سے بات کون کر رہا تھا اور کیا ہمارے دل چلتے نہیں تھے شام کو جا کے وہ بے پردہ ہوا اور جب پردہ ہتا آنکھیں کھلیں ہرے یہ تو ییشو ہے او میرے باپ اتنا کیا کہنا تھا وہ کہہ بھی ہو گیا سنیے بیٹھئے 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 سنیے کیا ہوا میرے باپ اوہ تریخی یہ کیا چکر سبے سے شام اب ماتھا ٹھوک رہا ہے کمبخت میں سبے سے بات کر رہا تھا پوری دوپیر نکل گئی بات کرتے کرتے چھے گھنٹے اب میں بے فکوف اسے پہچان نہیں پایا ہو خدا رحم کر سچ میں بھائی وہ جی اٹھا ہے عورتیں صحیح کہہ رہی تھی اب میں بھی گواہ ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا میری آنکھیں کھل گئیں ازنا گواہ بننے کے لیے آنکھوں کا کھلنا بہت ضروری ہے بیٹھئے دیکھتے ہیں اس کی طرف ابھی دیکھنا ہی تھا گائب ہو گیا دینر میٹ ویٹ جو بھی سبزی بنی ہوگی سلاعت سب کٹا ہوگا سب وہیں کا وہیں وہ روٹی کیا توڑ گیا دینر ہی ختم اب تو بھوک نہیں لگ رہی اب تو بھوک اڑ گئی اب بھوک اڑ گئی اب کھانا منی نہیں کر رہا انہیں کہا دوست اب میں بھاگ کے بتاؤں گا جس کے جیون میں ہو جاتا ہے پھر وہ بھاگتا ہے اس کا من کرتا ہے اب یہ بات میں بھاگ کے کسی کو بتا دوں کہ وہ جی اٹھا ہے میں نے اس اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا کا نام مبارک بیٹھئے 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 یہ ہے بیگراؤنڈ بھاگتے وہ واپس جو صبح سے شام چھ میل کا راستہ ہی ماں اس کا تے کیا اب راستہ منٹوں میں تے ہو رہا ہے جانے پیر میں چوتھا گیر کہا سے لگ گیا کوئی تھکا وٹ نہیں کوئی سستی نہیں کوئی نیند کا جھٹکا نہیں اب تو جھٹکا ہی اتنا تیز لگا کی نیند ہی بھاگ گئی آپ کی کوئی سمجھ مارے ہی بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں کیارہ کے پاس اور جا کے کہتے ہیں بھائی درز اخت کٹایا کھولو کھولا بھئی 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 انہیں کیا ہو گیا بھئی گرو جو جی اٹھائے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا بھئی گائب ہو گیا تم بھی ایسے بن گئے بھئی کچھ نہیں جانتا اب گصہ ہو کہ کہ رہا ہے اب تم غلط ہو سکتے ہو لیکن میری آنکھیں غلط نہیں ہو سکتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج میں کہہ سکتا ہوں میں نے بھی اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے یہاں کئی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے گھومتے ہوئے چلتے ہوئے ہالللویہ ہالللویہ کیا سمرت شالی مکاشوہ جب آنکھیں کھل جائیں شام کا وقت یہی تھا اتوار کی شام یہی اتوار ایسی ایک شام ایسی شام تھی جب روٹی توڑی اور آنکھیں کسی کی کھلی اور جس کی کھلی ہیں وہ بھاگ نہیں لگا اب اس کو بھوک نہیں لگا بھائیہ کھا لو میٹ بنائیں میٹ میٹ بنا لو میٹ کا باپ بنا بھائیہ میری مرز نہیں یہ یہ رہے تمہارا کھانا میں تو چلا یہاں سے اب میں رکھوں گا نہیں میرے لگ گیا بجلی میرے لگ گیا پمپ میری موٹر چالو ہے اب یہ نہیں رکھے گی یہاں کئی بیٹھے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہی ہوا بہت دنوں سے پنجاب میں تہل رہے تھے لیکن ایک دن موٹر لگ گئی آنکھیں کھل رہی خدا نے کچھ دکھانا چالو کیا بیٹھے بیٹھے ہریانہ میں بھی یہی ہوگا یہاں سے سنیے آج میں آپ بتانا چاہتا ہوں خدا کا نام مبارک گیارہ کے پاس پہنچے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھئیہ وہ زندہ ہو چکا ہے گیارہ کہتے ہیں اچھا تُنہے دیکھ لیا ارے ہاں اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں زندہ آپ آنکھوں سے دیکھ چکے بائی میں اب اس بیک گراؤن میں لکھا ہے وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے دروازے سارے بند کھڑکیاں بند چٹکنیاں ساری اپنی جگہ اچانک اچانک کہیں سے بند دروازوں کھڑکی جانے کہاں گا ہے ہے بھی یا نہیں بھی ہے بھی یا نہیں بھی لیکن اب جب سامنے خود کھڑا ہو گیا اب کیسے کہیں نہیں اب تو ہاں ہی ہاں ہے تم مجھے ایشو کو ہی دیکھ رہے ہو ہم آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں آپ تو گوڈ فرائیڈے کی دن چلے گئے بولتے ہیں چلا گیا تھا لیکن آہ زندہ ہو چکا ہوں میں مرا ہوا نہیں ہوں آپ مرے نہیں ہیں بولتے ہیں ماں پہ ایسا لکھا ہے کی خوشی اور گبراہٹ یہ ملے جلے کچھ اندر بھاؤ تھے جن میں حقہ بکہ ہو کے وشواسی نہیں ہوتا ایک عجوبہ آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے آئیے ذرا اس عجوبے کو دھیان سے پڑھیں میں چاہوں گا بھائی اپنی ہندی کی بائبل کھول لیں ہم سب تو سنی رہے ہیں اور میں یہ دکھانا چاہتا ہوں اس شام اتوار کی شام کو یہی ایشو دھیان سے میں ہی طرف دیکھئے یہی ایشو کسی دے میں آیا ہے اور میں اب چاہتا ہوں کہ آپ گوھر سے دیکھیں کہ وہ دے میں آ کے کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے یہ لوگ گھبرا گئے بھائی پڑھتے تھا 38 میں آئے تھا اس نے ان سے کہا کیوں گھبرا رہے ہو بھائی کیا ہو گیا کوئی عجیب بات تو نہیں ہو گئی تمہارے بیچ میں بھائیہ میں ہوں میں وہ ایسے کر کے کہہ رہا ہوگا ان سے میں ہی ہوں ییشو آگے پڑھئے اس نے ان سے کہا کیوں گھبرا رہتے ہو اور تمہارے من میں کیوں سندے اٹھتے ہیں میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کو دیکھو کہ میں وہی ہوں تم نے سوچا تھا گوڈ فرائیڈے کے دن بیداری ختم منسٹری ختم کپر ناؤں کے کیمپین کی میٹنگز ختم جیروسلیم کی میٹنگ ختم نازلت کے کیمپین کی میٹنگز ختم اب تو سب ختم اب کہاں سے بیداری آئے گی اب بیداری بہار نہیں ہوگی دوست اب بیداری کمرے میں ہوگی اب بیداری بھار والوں کے لیے نہیں ہے اب یہ بیداری اپنوں کے لیے ہے یہ دنیا کی بیداری نہیں ہے وہ سمیت ہو گیا یہ اپنوں کی بیداری ہے اسے دلہن کی بیداری کہتے ہیں اور آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کیوں تمہارے دن میں شک اٹھتے ہیں چوبیس مارچ کو جب کچھ بزرگ عورتیں جیسے نبی پکچر کھینچتے ہیں جن کا ماس بھی ہلتا ہو بزرگ ہڈیوں میں ماس جب کھڑے ہو تو یوں یوں ہلے ایسی عورتیں لدیانہ میں لٹو کی طرح نانچ نہیں تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئیوں کے سمجھ میں نہیں آیا سندے میں رہ گئے جانے کیا ہے ہم تو اسی آگ کے خمبے کو مانیں گے جو ان نے سن پیسٹھ تک بائی برینم کے ساتھ رہا جو بائی برینم کی تصویر پر دکھا اور اگر آ جا جائے تو ہم دوزی روشنی کو مانیں گے جو اس تصویر میں دکھائی دی اور اگر وہ روشنی آ جا جائے تو یہ جو یہاں ہو رہا ہے وہ یہاں بھی ہوگا یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسی حرکت ہے تب روشنی میں سے شاید وہی آواز آئے گی میں وہی ہوں وہ جو وہاں میٹنگیں کرتا تھا جیفرسن ویل میں ٹوپیکہ میں کیلیفورنیا میں افریقہ میں میں وہی آج رات یہاں پر ہوں ہم تو سوچتے تھے کہ آپ قبرستان میں ہیں بولتے قبرستان نے مجھے منظور نہیں کیا میں تو گیا قبرستان میں قبرستان نے کہا میں آپ کو نہیں رکھ سکتا آپ تو ساری قبریں کھول دوگے کیونکہ لکھا ہے بائبل میں جس دن جی اٹھا اس دن کئی قبریں کھول گئیں مجھے میں تو گیا تھا قبرستان گھر نے قبرستان نے مجھے منظور نہیں کیا اب کیا کروں اب تمہارے بیچ میں کھڑا ہوں لیکن ہوں وہی ہوں وہی وہی پھر کہہ رہا ہوں وہی وہی جو تھا وہی میں وہی ہوں یعنی تم وشواس نہیں کر سکتے کہ میں وہی ہوں تم اپنے وشواس میں مر جاؤ گے خدا ان کا دھنے واد ہو وہی وہی بیٹھئے بیٹھئے وہ سمجھ سا نہیں آ رہا انہیں کیوں پریشان ہو رہے ہو بیٹھے یہاں پہ تھوما نہیں تھا اگلی بار جاگے گا تھوما ایدار آؤ ایدار آؤ لو یہ ہاتھ ڈالو اپنی اونگلی اونگلی ڈال لو تب تو مان جاؤ گے کہ ساتھ بھی مور کھول گئی گئی ہیں ٹہل رہے جو جب تاں اونگلی میں ہاتھ نہ ڈال لے ہاتھ میں اونگلی نہ ڈال لے انہیں وشواس نہیں ہوتا کہ ساتھ بھی مور کھول چکی پربھو کی آمد ہوئی ہے وہ اس وقت یہاں پر ہے اب ذرا دھیان سے سنیے کہ میں وچن سے کچھ دکھانے ہی کوشش کر رہا ہوں اب پڑھئے 49 میاں 38 میاں سے پڑھئے پھر سے اس نے ان سے کہا کیوں گھبراتے ہو اور تمہارے من میں کیوں سندے اٹھتے ہیں کیوں سندے اٹھتے ہیں کیوں تمہارے اندر کنفیوزن ہے آگے میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کو دیکھو کہ میں وہی ہوں یہ دیکھو میرے ہاتھ یہ دیکھو میرے ہاتھ یہ دیکھو میرے پیر وہ کیا دکھا رہا ہے اپنی دے آگے پڑھئے میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کو دیکھو کہ میں وہی ہوں مجھے چھوکے دیکھو کیونکہ آتما کے ہڈی اور ماس نہیں ہوتا جیسا مجھ میں دیکھتے ہو میرے پاس ہڈی بھی ہے اور میرے پاس ماس بھی ہے دیکھو مجھے میرے ماس کو میری ہڈی کو آتما کے ہڈی اور ماس تو نہیں ہوتے لیکن یہ میں وہی ہوں آگے پاس دیکھائی دے رہا ہے آتما کے ہڈی اور ماس تو نہیں ہوتے کیا میں کوئی ہوا بن گیا یا بادل بن گیا مرنے کے بعد جیسا پہلے سوچا جاتا مہر کھلنے سے کہ مرنے کے بعد لوگ بادل بن جاتے ہیں میرے پاس تو ایک دے ہے دیکھو میں چلتا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں ہاں یہ بات فرق ہے بند دروازوں سے یہ دے گزر جاتی ہے یہ فرق قسم کی دے چھوو وکڑو دیکھو آپ سنیے بیٹھئے میں تھوڑا سا ڈراما کہی جوں تاکہ بات سمجھ میں آئے پترس کہتے ہیں دھرے ہوئے ہیں دھرے ہوئے یا انہاں میرے ساتھ چلو گے میں اکیلی نہیں جاؤں گا میرے ساتھ چلتا ہوں یا انہاں نے کہا بھائیہ میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اب دیرے سے آئے اور ایک بچے نے میں کہوں گا وہ باپ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے ایک بچے نے آکے اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا اب چھو کے دیکھ رہا ہے کیا رحم دل خدا ہے وہ چھو کے دیکھ رہا ہے ادھر ایک دوسرا ہاتھ یا انہاں یوں پکڑ رہا ہے یوں ہاتھ یوں پھرارا ہے یوں پکڑ رہا ہے یار ہاتھ تو پکڑ میں آ رہا ہے یہ درشن نہیں ہے یہ گلہری تو اصلی ہے یہ درشن نہیں ہے بھائی میں تو اس کا آپ نے کملا آئیے میں تو یہشو کا ہاتھ بھی ملا سکتا ہوں آپ آئیے مہن آپ آئیے میں تو یہشو کا ہاتھ ملا سکتا ہوں یہشو کے ہاتھ ہیں یہشو کے ہٹی ہے یہشو کے ماس ہے اور وہ یہیں کھڑا ہے میں آتما نہیں ہوں میری ایک دے ہے یہ ملا میں یہشو سے میں ملیا یہ ملا میں یہشو سے یہ ملا میں یہشو سے میں تو چھو لیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں میں غلط نہیں بول رہا میں نہیں جانتا آپ کیا سوچ رہے ہو لیکن مجھے کچھ دکھنے لگا ہے اے منوش کی سنتان کیا یہ ہماری ہٹیاں جی سکتی ہیں ہٹیاں سے ہٹیاں چھوڑ گئی ماس چڑ گیا پھر کھڑے ہو گئے جیون کی شواس آگئی وہ قویقننگ پاور اس مجلس میں آگئی وہ کھڑے ہو گئے یہ کیا ہے یہ کیا ماس کھڑا ہے یہ کونسی ہٹیاں ہیں یہ سب ہو کہا رہا ہے یہ سب گھٹنا ہو کہا رہی ہے ایک لکڑی کے کمرے میں یہ کچھ کمرے میں چل رہا ہے باہر والے سے نہیں دیکھ سکتے تھوڑا سمیں یہ دنیا مجھے نہیں دیکھے گی لیکن تم مجھے دیکھو گے آپ کہے چکا تو کہے چکا دنیا آج بھی اسے نہیں دیکھتی لیکن ہم اسے دیکھتے ہیں سلام میں نے کیا کہا آتما کے ہڈی اور ماس نہیں ہوتے لیکن مجھے تو ہڈی اور ماس دکھائی دے رہا ہے تو یہاں کھالی ایک ہوا ہی نہیں ہے ہوا کسی کے اندر ہے کچھ آگے سناؤں سننا چاہتے ہیں یا بن کروں میٹنگ کو میرا تو روٹی کھانے کا زیادہ من کر نہیں رہا آئیے بیٹھیں میرے ہاتھ اور میرے پیر چھو دیکھو ہم ایک تصویر اور دکھا رہا ہوں اشوک بھائی آئے اس نے ہاتھ پکڑا ادھر بھوپندر بھائی آئے ایک ہاتھ پکڑا اشونی بھائی کلیڈوین بھائی وہ بھائی پیچھے بھائی سب کے نام کیوں میں نہیں جانتا بھائی 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 بین 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 اب دھیان سے سنیے اب یہونہ نے جب ہاتھ چھوہ تو ہاتھ چھو کے کیا چھو رہا ہے پتہ کیا چھو رہا ہے وہ اسے سپرش ہو رہا ہے اپنا حصہ جو جو چھوٹا ہے وہ یہ کہتا ہے لیکن یہ تو میرا ہاتھ ہے پتہ سنگان لیکن یہ تو میرا ہاتھ ہے یہ کیا چکر ہے شاید اس مجلس میں یہونہ بھی تھا آپ ہی بتاؤ بھائی میں تو جانتا نہیں ان گیارہ میں یہونہ تھا آپ ہی بتاؤ یہ یہونہ کون ہے جس نے پرکاشت واقع لکھا اور تب پرکاشت واقع بھائی بھائی سمجھانے میں نبی نے کہا جو کچھ یہونہ کے ساتھ ہوا وہ ایک تصویر ہے کس کی ایک دلہن کی جو آج انتیم دنوں میں ہے تو پھر وہ یہونہ کون ہے جو ہاتھ چھو رہا ہے کہیں وہ یہونہ یا تو نہیں ہے میں آپ کو انکریش کرتا ہوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیے آپ کس سے ہاتھ ملا رہے ہیں آپ یہشو سے ہاتھ ملا رہے ہیں بہن بہن سے بھائی بھائی سے ملا سکتے ہیں جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں کہ آپ کو ہاتھ میں کچھ آتا ہے یا ہوا آتی ہے کیا آپ کے ہاتھ میں ہوا آئی یا ایک ہاتھ آیا میں آپ کی اکلوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا یہشو کے ہاتھ آج بھی ہیں یہشو کا ماس ہے یہشو کے ہتیاں ہیں اور وہ ماس یہاں پر ہے اور وہ ہتیاں یہاں پر ہے اور وہ یہشو یہاں پر ہے کیا آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے بیٹھئے 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 میں کمالاؤں کا بیٹھنے کا من کر نہیں رہا کانپور میں ایک دکان ہے پتہ نہیں کتنے کانپور گئے گئے ہوں گے اب بڑی مشہور دکان ہے لڑڈوں کی ہندوستان بھر میں مشہور ہیں مہارو اس کا کیا نام ہے تھگو تھگو کے لڑڈوں ہمارے گھر میں بھی ابھی ڈبا پڑا ہے بڑے پیارے لڑڈوں بناتا ہے کھاتے ہیں سب اور اس کے لڑڈوں کے ڈبے پہ لکھا ہے ایسا کوئی سگا نہیں جس کو ہم نے تھگا نہیں لیکن آپ کو بتاؤں آج اس ڈبے پہ یہ لکھا ہے میں نے آج تک کسی کو تھگا نہیں اس میں جو کہا ویسا ہی ہے یہ پرم ست ہے اور اگر تھگو کے لڑڈوں اترے بڑیا ہو سکتے ہیں کوئی اگر ان لڑڈوں کو کھا لے تو کیا ہوگا جب سموسے یا جلیبی یا کوئی چیز بڑی مشہور ہو جاتی ہے تو ایک اور شب استعمال کرتے ہیں پتا کیا چمنلال کے بدنام سموسے سنا آپ نے دکھانے دیکھی ہیں لکھا رہتا ہے بدنام سموسے بدنام کچوڑی وہ بدنام جانبھوچ کے لکھتا ہے کہ میرے بہت سے ایسے ہیں جو میری برائیاں کرتے ہیں پھر بھی یہ بکرا ہے آج میں بتانا چاہتا ہوں خدا کے وچن کا مقاشوہ جسے دنیا نہیں سمجھتی اور بدنام کرتی ہے لیکن ہمیں تو اس کا سواد لگ گیا ہے دنیا اس کا سواد نہیں سمجھتی لیکن مجھے یہ معلوم ہے جو اسے کھائے گا وہ ایک دن اڑ جائے گا ان لڈوں اور سموسوں کو کھانے کے بعد دست نہیں لگ جاتے پتہ نہیں کن ہاتھوں سے بنائے پتہ نہیں کون سا تیل ڈالا اس میں ہر چیز شد ہے شد اس کو کھانے کے بعد جان آ جاتی ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو چل رہا ہے اس کے پنک لگ جاتے ہیں اور وہ نہیں لگتا ہے یا لگتی ہے سو آر شام بھی کھا لو کچھ بدنام چیزیں کچھ ہیں آپ کے ہی آس پاس جو بدنام کرتے ہیں لیکن بدنام نام میں نام نہیں ہوا کیا کسی نے کہا بدنام کیا تو کیا نام نہیں ہوا بھائی نام تو پھر بھی ہے اور ہے جیون اب بتا یہ بات ہے بھائی آشیش لاسکتے ہیں کبھی نہیں پھر یہ کون باتیں کر رہا ہے یہاں کوئی اور ہے اب وہ یہی نہیں وہ یہاں بھی ہے اب میں اگلی بات کر رہا ہوں وہ تہل نہیں رہا وہ آپ کے اندر ہے آپ کا مطلب یہ اب آپ اپنے ہاتھوں کو چھوئیے یہ میرے ہاتھ یہ میرا چسم سے اس میں یشو رہتا ہے یہ یشو کا مندر ہے میں یشو کا چسم ہوں ارے بھائی تو جو یشو کرتا وہ تو میں کروں گا ہی کروں گا آئیے کچھ آگے بڑھیں نو بجنے والے جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں بیٹھئے تھوڑا سا اور مزہ لیں اس کا آتما کے کیا کیا کہیں گے بڑی انتالی سیاعت کیا لکھی ہندی میں میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کو دیکھو کہ میں وہی ہوں مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ آتما کے ہڈی ماس نہیں ہوتا آتما کے ہڈی اور ماس نہیں ہوتا لیکن میرے تو ہے جیسا مجھ میں دیکھتے ہو اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کچھ لوگوں کے ہاں کیسا جسم لیکن ہے ہے تو وہی ہے بھی جسم یہ گھوش کے کیسے آیا تو مانو کوئی کہہ رہا ہو پربو میں تو نہیں آ سکتا ایسے بند سے تو کہے گا آنا چاہتے ہو بوتے میرا نام بیٹے ہے یہ ہوشو میں یردن کے پار جا کے اس جسم کو لارہا ہوں اسے چھوو چکھو جو یہ ہے یہ تمہیں ملنے والا ہے اس بند دروازے سے تو آج میں آیا ہوں ایک دن تم بھی جاؤ گے مطلب یہ جسم مجھے ملے گا ملتے ہیں ہاں یہ تمہارے لیے ہی ہے لیکن اس میں تو آپ کا وہ کبھی مرو گے نہیں وہ دیکھتے ہیں تم ہی نہیں مرو گے آگے پڑھئے یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ پاؤں دکھائے اپنے ہاتھ پاؤں آج اگر وہ اپنے ہاتھ پاؤں دکھائے گا تو کیا کرے گا دیکھو یہ میرے ہاتھ پاؤں دیکھو میرا ہاتھ دیکھو میرا پیر آئیے تھوڑا آگے پڑھیں یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ پاؤں دکھائے جب آنند کے مارے ان کو پرتیتی نہ ہوئی آنند کے کارن بھی وشواس نہیں ہوتا تب بہت زیادہ جب خوشی آ جاتی ہے تو آدمی کی اکل پھڑ جاتی ہے بل فیوز ہو جاتا ہے ہاں یار پتہ نہیں ہرے ہے تو یہ شو ہی ہے تو یہ خوش ہیں خوش ہیں جیسے آج بھی ہم کئی خوش ہیں آنند کے کارن جب وشواس نہیں ہوتا تھا سنیے تو اب ان کے وشواس کو پکا کرنے کے لیے کہ یہ میں ہی ہوں اور یہ میری دے ہے اب وہ کیا کرنے جائے گا آئیے دیکھیں جب آرم کے مارے ان کو پرتیتی نہ ہوئی اور آشری کرتے تھے تو اس نے ان سے پوچھا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ بھوجن ہے کچھ کھانے کو ہے وہ کھا کے کیوں دکھانا چاہتا ہے ملتا ہے یہ میرا کھانا پرگٹ کرے گا کہ میں وہ ہی ہوں اور یہ میرا ماس ہے اور یہ میری ہڈیاں ہیں میں کھا سکتا ہوں کھا سکتا ہوں کھانا یہ میں کہیں بڑھ چکا ہوں آئیے تھوڑا آگے پڑھیں تھوڑا آگے پڑھیں لکا 24 پڑھئے بھائی تو اس نے ان سے پوچھا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ بھوجن ہے کھانے کو ہے کچھ اور کر کے دکھا دیتا کھانا ہی کیوں چن رہا ہے یہ کھانا ہی کیوں چن رہا ہے سمجھانے کے لیے کچھ گہری باتیں ہیں بھائی آگے پڑھئے انہوں نے اسے بھونی مچھلی کا ٹکڑا دیا ہاں ہاں اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا کیونکہ ہندی ٹرانسلیشن کرنے والے کے پاس اکل تھی ہی نہیں کیا کہہ رہے آپ میں انگریزی میں پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں ہندی میں لکھا مجھے مالونی پنجابی میں کیا لکھا ہے انہوں نے اسے بھونی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا دیا یہ لکھا ہے مچھے رہے تھے لیکن انگریزی کی بیبل میں تھوڑا فرق ہے میں انگریزی میں پڑھوں آپ کے سامنے اور انہوں نے اسے بھونی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا دیا اور انہوں نے اسے ہنی کوم اور شہد کے چھتے کا ٹکڑا دیا جس میں شہد تھا اب جب اس نے مچھلی اور شہد موں میں ڈالا تو کیا موں میں میٹھا سا نہیں لگا ہوگا یہ بات میں کئی پڑ چکا ہوں موں میں میٹھی پیٹ میں کڑوی وہ یہ شب وہاں کھڑے ہو کے کیسے سمجھا رہا ہے دیکھو یہ میرا جسم اب یہ جسم کھا کے دکھائے گا اور اس نے کچھ لیا اور موں میں ڈالا اور کھا کے دکھایا کیونکہ جو دولے نے کیا وہ ہی آج کہیں یہ جو یہاں ہو رہا ہے ہماری تو تصویر نہیں کہ آج اس کی دے کو کچھ کھانے کے لیے دیا گیا جو موں میں مدھو سی میٹھی لگے اور پیٹ کو کڑوی کریں اب میں آتمک ہو کے کہہ رہا ہوں انہوں نے اسے بھونی مچھلی کے ساتھ ٹکڑے دیے پہلا ٹکڑا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان اس نے ساتوں ٹکڑے کھا کے دکھا دیے کہ میں وہی ہوں اور یہ میرا ماس اور یہ میری ہڈی ہے اس سمجھ میں ہے آپ کے اوہ بھردر لیکن یہ پستک تو میں نے کھائی آپ ہیں کون آپ ہیں اس کا ماس اور آپ ہیں اس کی ہڈی اوہ مائی گاڈ کیا وہ پڑھنا چاہیں گے کہ کھانے کے بعد وہ کیا بولا کھانے کے بعد اس کے شبد کیا ہیں سننا چاہیں گے آئیے پڑھئے اس نے بھونی مچھلی پڑھئی ہے بیالیس میں آج سے اس نے انہوں نے اسے بھونی مچھلی اور ایک شہر کا چھتے کا چکڑا دیا تو وہاں لکھا نہیں ہے آگے اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا موں میں ڈالا بتریس دانتوں سے چبایا اس کے تو دانت بھی ہیں نگلا اس کے تو پیٹ بھی ہیں یہ تو کھانا اس کے اندر گیا انہوں نے کہا دیکھا میں وہ ہی ہوں میرے ماس اور میری ہٹی ہے آپ کچھ دیکھ پا رہے ہیں آئیے آپ دیکھیں کھانے کے بعد کیا بولا پڑھی آگے پھر اس نے ان سے کہا کھانے کے بعد کھانے کے بعد اب وہ ان سے بولا پڑھیے پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وے باتیں ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تم سے کہیں تھی پڑھتے جائیے کہ اوشے ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کے ووستہ اور بھوشدکتاؤں اور بھجنوں کی پشتک میں میرے وشے میں لکھی ہیں سب پوری ہو کھانے کے بعد اس کے الفاظ کیاں ہیں میرے وشے میں جو سبوروں میں لکھا تھا جو ووستہ میں لکھا تھا جو اس آیت میں لکھا تھا یہ ساری باتیں پوری ہونی تھی یہ کون بولا جس نے کھایا آج بھی اگر وہ کھائے گا ان دہوں میں تو کیا کہے گا یہ وہ باتیں ہیں جو میرے وشے میں پویتر شاستر میں لکھی تھی کیا مطلب اب وہ وکتی کہے گا آپ کہو گے آپ کہو گے جس میں کھایا ہے کھانے والا یہ کہتا ہے میں وچن میں یہاں ہوں میں وچن میں یہاں ہوں وہ کھانا ہوا ہی نہیں جس کو یہ نہیں معلوم میں وچن میں کہا ہوں جس کو کیول ملاکی چار دکھے جس کو کیول پرکاشت دس سات دکھے میں اپنا ماتھا پکڑتا ہوں کیونکہ اسے کیول دکھائی دیا نبی بات نبی دکھنے پہ ختم نہیں ہوتی ہاں نبی دیکھنا بہت ہی پیاری اور اتم بات ہے اور سب سے پہلی سیڑھی ہے لیکن بات ختم یہاں ہوتی ہے آپ کہاں ہیں پویتر شاستر میں تو کھانے کے بعد آج یہ شکہے گا میں روت کی کتاب میں ہوں میں وہ رب کا ہوں میں وہ رب کا ہوں میں وہ داؤد ہوں جو ناشتہ تھا جو گاتہ تھا جب وچہ کا سندوق لوٹ کے آتا ہے داؤد پوری میں میں ہوں وہ ایستر جو پہلے حدثہ تھی لیکن اب ایستر کہلاتی ہے یہ شبت کون کہہ سکتا ہے وہ جو کھا چکا ہے اسے اب خالی ملاکی چار پرکاشی دس سات انیس سو تری سٹ سبینو کینین راجہ کی تلوار ایک وہ خالی پویم نہیں بولتا اسے کے والے کفیتہ نہیں آتی آج ایک کفیتہ بن گئی انتم سمیں میں انیس سو تری سٹ راجہ کی تلوار اور بھائی برینم ملاکی چار پرکاشی دس لوکہ سترہ تیس منوش کے پتر کے دن آمین آپ کہاں ہیں اس کفیتہ میں آپ کہاں ہیں آپ نے اپنا تو ذکر کیا ہی نہیں اور کفیتہ پوری ہوتی نہیں آپ کے بنا جو یہیشو نے کیا کہا دیکھو میرا جسم دیکھو میری ہڈی دیکھو میرا ماس اور دیکھو میں کھا کے دکھاتا ہوں اور کھانے کے بعد کہا میرے وشہ میں یہاں پویتر شاستر میں یہ لکھا ہے پیٹھئے مجھے معلوم ٹائم ہوتا جا رہا ہے یہ گھٹنا ایسٹر کی ہے ٹھیک اس کے پچاس دن کے بعد اس گھٹنا کے پچاس دن کے بعد شام کے سمیں ایک ایسٹر کا پرگٹی کرن ہوا اس کی دے پرگٹ ہوئی میں وہ ہی ہوں یہ میرا ماس یہ میری ہڈی ہے میں کھا سکتا ہوں آپ نے پڑھا کہ بھائی بھرانوں نے بار بار اتپتیہ اٹھارا کو لے کے کہا یہ وہ منوش کا پترے کی انسانی دے میں ابراہم کے تمبو کے پاس جا کے بیٹھا اس نے کھایا اور پیا کیا یہ سچائی ہے اس نے کھانے پینے پہ بہت زور دیا وہ دے کھا سکتی ہے اس نے کھا کے دکھایا آج بھی وہ کھاتی ہے ایک پستہ کھاتی ہے جو موہ میں مدھو جیسی میٹھی پیٹ میں کروی لیکن کھا کے بتاتا ہے میں وہی ہوں جو تب تھا آج میں وہی ہوں میں 1965 میں جا کے ختم نہیں ہو گیا میں آج بھی ہوں اوز گھٹنا کے پچاس دن کے بعد اوز گھٹنا کے پچاس دن کے بعد ایسٹر کے پچاس دن آج 63 کو گزرے پچاس سال ہو چکے سن 2015 چل رہا ہے یہ باونوہ سال چل رہا ہے 63 سے جب وہ بلی سوردود اتر کے آیا جب ساتھوی مہر کھلی جب شام کے سمیں کنروتھان ہوا جب وچن جی اٹھا جب وچن کی ایک دے تھی جب وچن نے پستہ کھائی اوز گھٹنا کے پچاس دن کے بعد ایک جھنڈ ہے جو ایک جگہ اکھٹا ہے ایک مت ہے اور آج پچاس میں دن وہ جو پچاس دن پہلے ہوا تھا وہ آج ان کے جیون میں پورا ہونے جا رہا ہے لگا ہے جب پنتکوز کا دن سمپون ریتی سے آ گیا یعنی پچاس دن ہو گئے جب پچاس دن پورے ہو گئے آج اوز گھٹنا کا ہوئے پچاس سال ہو چکے جب وہ سمیں گزر چکا تو ایک سمیں آ گیا کہ کچھ لوگوں کو اس کا آتما جو دروازے سے گزر گیا اب ملے اور یعنی وہ آتما جس نے مسیح کو جلایا تم میں پایا جائے وہ تمہاری مرنہار دے ہوں کو بھی زندہ کر دے گا اور اب سمیں آ گیا تھا کہ وہ آتما جس نے اسے قبر سے جلایا اور اس نے اپنی دے دکھائی اب وہ دے یہاں پرگٹھو اب وہ جو ایک دے کے پیچھے تھا وہ کئی دے ہوں کے پیچھے آنے والا تھا پچاس میں دن پچاس میں دن اس گھٹنا کے بعد ایک کلیسیا تیار تھی جو ایک سپا چرچ ایک سپا ریس کہلائے گی ایک سن فری چرچ کہلائے گی جو اس سے پہلے کی تیتوس آئے اس سے پہلے کی روم آکے اس رائل کو برباد کرے بھاگ جائے گی کیا روم آنے والا ہے کیا کشتکال آنے والا ہے کیا اس سے پہلے ایک جھنڈ بھاگ ہو جائے گا یہ کونسا جھنڈ ہوگا جو ایک چت ہو کے ایک کمرے میں بیٹھا ہے اور لکھائے بائیویل میں جب وہ بیٹھے تھے ایک چت تب ہی آندھی کسی آواز ہوئی اور ایک ہوا کمرے میں گھس گئی اور ان سب کے اوپر آگئی کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی آشی شعب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے آج دیکھا یہ کہیں ایک چن تو نہیں کہ ہمارا روم روم اب پوستر آتما سے بھر جائے گا ایک ایسی چلا اٹھانے والی شکتی جو چلائے گی نہیں ابھی فلپوس یہاں ہے ابھی فلپوس یہاں ہے کیا ہم سمیہ میں پدار پاند تو نہیں کر رہے کیا یہ دمبو ہلا نہیں کیا یہ ہوا جو آئی وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک چت ہو کے اور جب ایک چت ہو کے بیٹھے اچانک آندھی کی سنسنا ہٹ ہوئی اور ایک ہوا کا بوانڈر آ گیا بھائی بھائی نے بڑا پیارا سمجھایا کیا بوانڈر کیا تھا یہ رشنگ مائٹی وینڈ جو کمرے سے گزر گئی کیا تھی ویسے مجھے یاد ہے کہ نبی کا ایک میسیج تھا جس میسیج کے بعد کمرے سے ہوا گزری جو ایون آپ کیسٹ پہ سن سکتے ہو کیا تھا اس میسیج کا نام اس میسیج کا نام تھا ونیس اور اس میسیج کے بعد بڑے دھیمے سے ہے کان چاہیے سننے کے لیے سن سکتے ہو گھر جا کے اگر مل جائے تو سن لینا وننس آف یونٹی ایک جگہ وننس ایک جگہ وننس آف یونٹی ہے پتا جیسا میں اور تُو ایک ہیں ایسا ہی یہ اور ہم ایک ہوں اس دن تم جانو گے کہیں وہ آج کا دن تو نہیں میں پتا میں پتا مجھ میں میں تم میں اور تم مجھ میں تو کیا یہ ہوا کا آنا یہ تو نہیں بتا رہا کہ وہ اور میں اور آپ ایک ہو چکے کیا یہ ہوا کا آنا یہ تو نہیں دکھاتا کہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہونا چاہتا ہے میں نیت سمیں آؤں گا سارا کے پاس کہیں ایسا تو نہیں کہ آج وہ سارا کے پاس آ چکا اور سارا کے پاس چھوکے نہیں گیا وہ اندر جا کے کچھ کر کے گیا کیونکہ وہ کوخ جو مری ہوئی تھی زندہ ہو گئی کہیں وہ آج کے اندر تو کچھ کر کے نہیں چلا گیا آج کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے اندر کچھ ہوا مجھے پتا نہیں لگا کئی بات چیزیں پتا لگتی نہیں لیکن ہو جاتی ہے پچاس میں دیں ایک پرجا ہے جو ایک ساتھ اکھٹا ہے ایک چت ہو کے سم مانگ رہے ہیں پربو پاوتراتما دے پربو پاوتراتما دے ان کے ایک ہی دعا ہے پاوتراتما اور پاوتراتما کو سیکھ کرنے والے بیٹھے ہیں کیونکہ وائدہ ہو چکا اور تب ہی آندھی کی سنسناہت ہوئی ان کے اوپر سے گزر گئی مائی بھرم نے کہا وہ آندھی کی سنسناہت کیا تھی فصل کا پہلا پولا جو ان کے اوپر ہلایا گیا کل اٹھارہ اپریل تھا جب نبی نے پرچار کیا یہ سور عدے کا سمیں ہے انیس سن پینسٹ میں جہاں انہوں نے پولے کے ہلائے جانے کا پرچار کیا آج انیس اپریل ہے اٹھارہ کے بعد اور آج ہم نے پھر اس بوانڈر کو دیکھا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے بیچ میں ایک چن گھٹرا ہو کہ وہ فصل کا پولا اور یہ کچھنی کا سمیں ہے یہ بھی اپریل کا مہینہ تھا جب یہش مسیچی اٹھے وہی اپریل وہی شام وہی اتوار وہی پچاس ماں دن وہی لوگ وہی ہوا اور جب اوپر سے وہ پولا ہلایا گیا یہ پولے کا ہلایا جانا کیا تھا یہ کھیتی میں قبول کرتا ہوں اور لکھا آگ کی جی میں ان پہ بیٹھ گئی ہاں میں مانتا ہوں یہ پینٹی کاؤس لیج میں پورا ہو چکا جب یہ ان نے بھا شاہ بولے دیکھ میں آپ کو بنا چاہتا ہے تو نبی نے ایک اور میسیج میں پرچار کیا تُلہن کے اندار پینٹی کست کی سمپونتا پائی جائے گی پڑھ یہ میسیج سمیہ کے سندیج کا وشواسی ہونے کے بعد آپ پینٹی کاؤس لانبھا سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہر وشواسی کا ابھین انگ ہے نہیں مردہ جب میسیج جان جاتے ہیں چلانا بند ہو جاتا ہے جب میسیج جانتے ہیں جب تیس رکھیں چاہو تنبو کا درشان ایسی بڑی بڑی چیزیں کھلتی ہیں تو اپنے آپ آدمی چپ ہو جاتا ہے اپنے آپ چلانا چیخنا بند ہو جاتا ہے آئیے نبی کو دیکھیں پانچ بھی مہر میں کہتے ہیں پہلی مہر میں کہتے ہیں جب صبح بڑے پاپھٹتے ٹائم جب میں بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا اور خدا نے یہ مہر کھولی میرا من کیا تو میں تو چیخنے لگا دیکھ رہا ہے کہ مانو کہ پڑوشی جاگ جائیں یہاں پس بھی نہیں نکلتی ٹس بھی نہیں نکلتی تو یہ کونسا انو بھا ہے یہ میل نہیں کھا رہا بھائی برینم کے انو بھا سے کچھ سمجھ میں آرہی ہے آپ کے وہی اپریل وہی شام وہی جھن وہی ہوای وہی یشو وہی دے اور وہی ہلایا جانا وہی دیکستان وہی ایریزونا وہی ساتوت وہی یشو وہی ماس اور ہڈی وہی کتاب وہ موں میں مدھوسی میٹھی لگے اور پیٹ کو کڑوی کرے وہ گھٹ رہی ہے گھٹ رہی ہے کیا یہ پولے کا ہلایا جانا آپ کے سر پہ تو نہیں ہوا کئیوں کو کیول اچھا لگا پریز دہ لارڈ لیکن یہاں کچھ ہوا تھا اگر آپ کے پر مکاشوہ کھولے ٹھیک اس سمیں جب یہاں سے بولا جا رہا تھا ہوایں چل رہی تھیں دھول اٹھ رہی تھی اسی ٹائم اس ہوا کو آنا تھا پھر اندر کہاں سے گھسکے آ گئی اس بند تمبو میں وہاں سے تو آئی نہیں تھی میں نے دیکھا وہاں سے تو نہیں آئی یہاں سے گھسی تھی کہاں سے گھسی تھی بھائی میں آپ کیولا اچھلوانے کدوانے اور تالی بجوانے کے لئے نہیں بول رہی ہے یہ کچھ ہو رہا ہے بردر یہ کیوں ہو رہا ہے پنتکوس کے دن کیا ہوا وہ اور اس کی کلیسیہ ایک ہو گئے جو ہمارے اوپر تھا جو ہمارے مدھ میں تھا اب وہ ہمارے اندر پنتکوس کا دن پچاسمہ دن ایک کلیسیہ تیار ہو گئی پوٹراتمہ جیبے اٹھیں اور اندر بھاشائیں بولنے لگیں لیکن میں تو اندر بھاشائیں نہیں بول رہا سندیش دھیان سے پڑے لوگ اندر بھاشائیں دیکھتے ہیں پہلی کچھ آئیتوں میں پھر پترس کھڑا ہوا اور جو پترس نے پورا سندیش لیا پورا میسیج پترس کا نبی نے کہا آپ کو معلوم ہو کیا تھا ہم تو اسے اپنی بھاشائیں پڑھ پاتے ہیں اس لگتا نہیں لیکن وہ پورا میسیج پترس کا اندر بھاشا میں تھا کیونکہ پترس کو ان کی بھاشائیں تو آتی نہیں تھی جن تین ہزار نے بپتس میں لیے پھر یہ کیسی بات ہے پترس اپنی بھاشا بولا انہوں نے اپنی بھاشا میں سنا نبی نے اس بات پہ گوھر کیا اور بتایا کہ ایسا ہوا کیا کہا پترس نے یہ وہ بات ہے جو یول بھوشدکتا نے کہی کہ میں انتیم دنوں میں اپنی ہاتھ ماؤں ڈیلوں گا میرے بھائی میری بہن کہیں یہ اس ہاتھ ماؤں ڈیلہ جانا وچن کے پرچار میں ہوتے ہوئے تو نہیں پھر میں پہلے مہینے میں اپنی پہلی بارش اور میں اپنی انتیم بارش بھیجوں گا اور تمہارے رسکون اور تمہاری داخرس اور تمہارا تیل بھر جائے گا وہی کٹنی وہی کٹائی وہی ریگستان وہی ہوا وہی یوائل جو ان چار خیلوں نے کھا کے برباد کیا میں وہ سب تمہیں رسٹور کر دوں گا تم جو اجڑے ہوئے تھے تمہارے اجال کو میں ختم کر دوں گا تم واپس بہال کر دیے جاؤ گے سیناؤں کے یہوا کا یہی وچن ہے کیا آپ کے بات پیچ میں یہ ہو رہا ہے کیا ان چیزوں کو آپ دیکھ پا رہے ہیں جب پترس نے یوائل کو کوٹ کیا تو یوائل کی پوری آج پڑھ گے کہا اُس دن سورج اندھیرہ ہو جائے گا چاند لال ہو جائے گا کچھ ہی دن پہلے چاند لال ہوا اور آج یہاں ایک ہوا بھی آ گئی اب باقی چرچز میں کیا چل رہا بھئیا مجھے نہیں معلوم اور میرے کو پروا بھی نہیں مجھے یہ معلوم ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے یہاں خداون کیا کر رہا ہے مجھے بہت صاف صاف دکھائی دے رہا ہے ان دنوں میں سورج اندھیرہ ہو جائے گا چاند لال ہو جائے گا ابھی کسی دیش میں سورج کا گرہن پڑا ہے اُس کی تصویریں پر چھپی ہیں ابھی چاند لال ہوا ہے کچھ دن پہلے ٹھیک ہو سمیں جب چھٹی موہر چل رہی ہوگی اُس ہی سمیں ساتھوی موہر اُتر کے آئے گی صبح کہہ رہا تھا سارا کہاں ہے ابراہم کہہ رہا تھا تمبو میں ہے ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں تمبو میں آج شام سمجھا رہا ہے کہ میرا آنا کیا تھا یہ پولے کا ہلایا جانا کیا تھا کیا اکلیں درست ہوئیں خدا کا نام مبارک ہو یہ کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی میری بہن اس چیز کو اپنا ابھیننگ بنا لیجے اب اس پستک کو اٹھا لیجے اور دنیا سے کہیے یہ کھڑا یہشو تمہارے سامنے اور ان سے کہنا وہ کہیں گے کہیں ایشو نہیں ہے مجھے نہیں دکھائی دیرہا ان سے کہنا کھا کے دکھاؤں میں کھا سکتا ہوں کتاب تھوڑی نہ کھائی جاتی ہے کتاب پڑی جاتی ہے میں تھی یہ کھائی جاتی ہے اور میں کھا کے دکھاؤں گا یہ میرا انگ بن جائے گی یہ میرا خون یہ میرا ماس یہ میرا لہو بن جائے گی وہ لے پروو کر کے دکھاؤ وہ لے کتاب میں لکھا ہے موسا بیلوں بکروں کے لہو کے نیچے بولا اور کٹکیاں ہو گئیں تو کیا یہشو مسیح کے لہو کے نیچے کوئی بولے اور کلہریاں نہ بنے بولتا ہے میں تمہیں دکھا سکتا ہوں افکورس میں اس طرح دراما کر کے دکھا رہا ہوں یہ کوئی تیسیو دکھانے کی بات نہیں لیکن میں سمجھانے کے لئے بول رہا ہوں یہ بولتے میں بھی بولوں گا اور وہ ہوگا یہشو کا شریر یہ ہے اس مقاش پہ پہ آج کھڑے ہو جائیے جیسے ہی مجھے سمجھ میں آیا یہ تو یہشو کا شریر ہے اب کیا یہشو کا شریر تاش کے پتے پہ ہاتھ لگائے گا اب کیا یہشو کا شریر جھنکے پہنے گا اب کیا یہشو کا شریر ہی وٹ پچاس ہزار یا بلو اولڈ مانک پیے گا اولڈ مانک نہ پیو کیونکہ نئی داخرہ سے بھائی اب اولڈ مانک کا زمانہ گیا اب زمانہ ہے نئی داخرہ سے کا پھیکو اس بوتل کو کیا یہشو کا شریر ان بوتلوں پہ ہاتھ لگائے گا جیسے یہ مقاشوہ کھولا یہ تو یہشو ہے تو یہشو تو شراب نہیں پیتا تھا یہشو تو سگرٹ کے پہ ہاتھ بھی لگاتا تھا تو میرا ہاتھ کیسے جا سکتا ہے ارے میرے بھائی یہ مقاشوہ آپ کو بھگوائے گا یہ مقاشوہ آپ کو دنیا سے الگ کھڑا کروائے گا یہ مقاشوہ آپ کو اس جوابے کھڑا کر دے گا آپ کہو گے اے گلہری اب تو وہاں ہو اور وہ گلہری وہاں ہوگی یا دی تم اس پہاڑ سے کہو یا دی تم وشواس کرو تمہارے لیے کوئی بھی چیز اسمبھو نہیں ہے پچھ کہے کہ میں ختم کرتا ہوں کیا یہشو کے لیے کوئی چیز اسمبھو تھی؟ اب میں دوسرہ سوال پوچھتا ہوں کیا یہشو کے لیے کوئی چیز اسمبھو ہے؟ گاڑ بلیسیو گوڈ نائٹ پھر ملیں گے پربو کے نام کی تعریف ہو آئیے اپنے سروں کو چکائیں دانواد دیتے ہیں پربو آج شام کے سندر سمیں کے لیے کہ آپ نے آج ہم سے بات کری کچھ وچن میں ہوا جو آج ہمارے بیچ بھی ہوا اور آج ہم جانتے ہیں کہ وہ انماد اور خوشی آج ہم لے کے جاتے ہیں ایک طرف سورج اندھیرہ ہوتا ہے کسی دیش میں ایک طرف چاند لال ہوتا ہے تو دوسری طرف یویل بھوشدکتہ کی بھوشفانی بھی کہ میں ان دنوں کے انتھ پہ پہلے ہی مہینے میں تمہارے لیے پہلی اور انتھیں برسات بھیجوں گا اور تمہارے سٹورز بھر جائیں گے تمہارے رسکن بھر جائیں گے اور جو کو جربے کا جام حاصی لیے لے ایک نے کھائی ٹٹیوں نے کھایا جو اتر سے میں نے آرمی تمہارے بیچ میں بھیجی میں اسے بہال کر دوں گا اوہ خلاون دنیواد ہو اس بہالی کے لیے دنیواد ہو آج یہشو کا جسم ہے آج یہشو کے ماس ہے یہشو کی ہڈی ہے ہم آپ کا ماس اور آپ کی ہڈی ہیں آج یہشو کھاتا ہے اور یہشو بولتا ہے اور ہوتا ہے آپ کا نام مبارک ہو ان مکاشووں کو سمجھنے کے لیے آپ کے نام کی جائزتتی اور تعریف ہو سرودہ ہوتی رہے تمام آئے بھائی بہنوں کو بہت برکت دیں جب ہم یہاں سے جائیں ان خوشی کی باتوں کو اپنے ہردوں میں لے کے جائیں یہ مکاشوہ ہمیں چھوڑے نہیں ورن ہمارے بیچ میں ایک عدبودکار کو کرے ایک پیرادوکس ہمارے جیونوں میں ہٹے اب وہ یہشو مسیح کے نام سے مانگتا ہوں آمین آئے ہمارے باپ تُو جو اسمان میں ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرجز اسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو ہمارے روز کی روٹی تُو آج ہمیں بخش دے جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تُو بھی ہمارے قصوروں کو معاف فرما ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے آمین بولو پربو یش مسیقی شاہے خدا کا نام مبارک ہو جاہ مسیقی بھائی اشوک اور بھائی نریش گوڈ بلس یو آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں